فیصر صاحب ایک ذرا سخت سا سوال ہے آپ کے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ فیصر صاحب موت برحق ہے اور یقیناً ہم نے اور آپ نے بھی اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے آپ اپنے جہاں کے رخصت ہو جانے کے بعد کیا وسیعت فرماتے ہیں ہم میں سے آپ کے چاہنے والے کیا کریں آپ کا عرص منائیں میلا کریں یا آپ کی تعلیمات کی اشاعت فرمائیں آپ نے اس سوالے سے کیا احتمام کر رکھا ہے تو ایوی باڈی ہیز اون ٹریڈیشن جب آپ میرے پاس میرے بعد آئیں تو اچھی طرح کھانے پینے کا اتمام کریں کھائیں پینے اللہ کا شکر ادا کریں اور چلتے بنیں دوسرا سوال یہ مخصر ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی بھی قائم رہے فرمائی صاحب ہمارے دوست جاننا چاہتے ہیں کیا ناموں کو عمر کے کسی حصے میں تبدیل کر کے آپس میں ہمانگی کا کوئی راستہ ممکن ہے بل ایکچلی بات یہ ہے کہ موسٹ اف ڈی ہومن کنڈیشن جو زیادہ تر ہیں اس کے نروس سسٹم کے بلٹ اپ جس ہم ٹرومیٹک ایج کہتے ہیں تو سب سے پہلا جو بلٹ اپ ہوتا ہے آدمی کا وہ ٹراما کا بلٹ ہوتا ہے وہ نو برس تک ہوتا ہے اور نو برس کے دوران اگر آپ نام بدلیں تو اس کا تو افیکٹ ہوتا ہے وانس ایک سسٹم پورا ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ذرا تبدیلی مشکل ہو جائتے ہیں اس لئے بھی سجیست کہ شروع سے سوچ سمجھ کے نام رکھے جائیں خاص طور پر جو ہمارا رواج ہے مثل جب کسی کو کہو کہ عبداللہ نام رکھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی میں بہت ہیں حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو روایت اسلام یہ ہے کہ تین تین نسلوں تک عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ہی چلا آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی فیشنز کی تلاش نہیں تھی بلکہ خدا کی محبت کی تلاش تھی اور جب اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نزدیک سب سے خوبصورت نام عبداللہ اور عبداللہ رحمان ہے تو لوگ یہ نام بڑے شوق سے رکھا کرتے تھے اور بڑے بڑے ابھی تو آپ کسی کو بہت اچھا نام بھی بتا تو کہیں گے میرے چچا نہیں رکھا ہوا ہے اپنے بیٹے کا نام یا میری بھابی کے بھائی کا یہ نام ہے نتیجہ یا فلان کی بیٹی کا یہ نام ہے تو ہمیں دشواری یہ پڑتی ہے کہ یہ انوکھے ناموں کا جو اجب پیدا ہو گیا ہے اور وہ بھی نام کیسے یعنی آپ دیکھو کہ یہ عجیب و غریب نام جو چلے آتے ہیں جن کے میرے ایکسپیرینس کہ 75% لوگوں کو اپنے بچوں کے ناموں کا مطلب نہیں بتا ہوتا اب ان ناموں کا کیا فائدہ ہے یہ آپ خود سوچ لو مگر میرے خیال میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے یا صحابہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فر ایجامپل کہیں بیٹا ہوتا ہے تو میں عسید نام رکھنے کی عسید کی وجہ عسید رکھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھا نام ہے اس کی وجہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اچھی تلاوت قرآن فرماتے تھے کہ ایک دفعہ پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بادل جھک آئے ہیں اور ان میں روشنیاں تمتما رہی ہیں اور میرا گھوڑا اور میرا بچہ سات بچہ سویا ہوا تھا اور گھوڑا بندہ ہوا تھا تو میں ڈرا کہ کہیں زیادہ قریب آنے سے گھوڑا ہنہنا نہ جائے اور میرے بچے کو کوفت نہ پہنچے تو میں نے تلاوت بن کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کی وجہ سے ملائکہ زمین پہ جھک آئے تھے اور اگر تم تلاوت بند نہ کرتے تو رب کعوہ کی قسم ہے کہ وہ بادلوں سے نکل کر تمہارے ساتھ مسافہ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں نا اس خوبی کی وجہ سے جو غصائد نام ہے میں تو اس برکت کا متوقع ہوں کہ جو لوگ غصائد نام رکھیں گے اللہ تعالیٰ شاید ان کو حضرت غصائد کسی برکت دے دے کسی بھی لیول پہ دے دے اور میرا اپنا خیال یہ کہ یہ نام ہمارے پیچھے ہیں اب آپ ایک اور بات پہ غور کرو حضور گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور ان کے گرد اینوں کا جال بچھا دیا اللہ نے جدر دیکھو این چل رہی ہے عبداللہ بن نبی قحفہ ابو بکر صدیق اینوں کا جال بچھا دیا اللہ نے جدر دیکھو این چل رہی ہے عبداللہ بن نبی قحفہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور عثمان بن افان اور علی مرتضی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن زبیر یعنی عبداللہ بن عمر آپ دیکھتے ہو اور سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ محبوب خاتون تھے ان کی آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہلے سے کوئی ڈیٹرمنٹ تھا یہ دیکھو کہ عین کو برکت اللہ نے کتنی دی ہوئی ہے کہ کتنی عینیں جو ہیں انہوں نے میم کو گھیرا ہوا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عین اور میم کا تعلق انتہائی گہری اور سپیرچول محبت کا ہوتا اگر فرض کرو کسی خاتون کو جس کا نام میم سے شروع ہو میں اسے کہتا ہوں عین سے نام رکھ دو اور وہ مجھے آگے سے کہے کہ یہ تو میری کزن کی بیٹے کا بھی نام ہے تو پھر مجھے بڑی مایوس ہوتی ہے اس لیے کہ پھر ان کو فیشنیبل نام چاہیے ہوتے ہیں ان کو اپنے ظاہر یہ کرنا ہے کہ میں نے بچے بچی کا ایک ایسا نام رکھا ہے جو شاید پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوا چاہے وہ اسے جانوں میں لے گئے تو یہ اس کو خیال کرنے سے کہ ہمارے پاس اساسہ ہے فکری اور نظری اور ہے اور لوگوں کے پاس جو ہیں اور ہے پرگیر صاحب یہ ایک سوال جو کچھ سو سے زیادہ افراد نے بھیجا ہے مختلف انداز میں مگر سوال یہی ہے کہ ہمارے ملک کے بے شمار مسائل ہیں ہر کوئی انیلیسس کر دیتا ہے حل نہیں بتاتا اور پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کب ختم ہوگی اور آنڈہ پچاس سال میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں ٹیکنکلی آمیل صاحب دیکھو جی آپ کے اردگری تو خدا کہتا ہے تارِ انقبوت بشے ہوئے ہیں کہ مکڑی کا جال تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو بہت بودھا ہے آپ کے اردگری یاس اور ایک ہنو تو زدہ جیسے مصر کی ممی ہوتی ہے ویسے لگتا ہے پاکستان کہ اس کی کوئی نہ کوئی لاش میں سے کوئی نہ کوئی چیز اکھڑ رہی ہے لوگ خوف زدہ ہیں لوگ بے چائن ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج گیا کل گیا حالانکہ ایسی کوئی حقیقت پاکستان میں نہیں ہے جب بڑے تناظر میں کاؤسمک تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے دجل و فریب نے اور حکومتوں کے مکرو فریب نے اور اینٹائی اسلام جد و جہد نے ایک ملک پیدا کیا جس طرح اسرائیل کہتے ہیں اب اسرائیل کے مقاصد پہ بڑے واضح تھے کہ جو عربی ممالک ہیں یا جو میڈلیست ہے اس کے مسلم ممالک پر کسی نہ کسی طریقے سے جبر و کہر سے غلبہ حاصل کرنا ان کو مجبور رکھنا ان کو مقہور رکھنا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غلام ذہنی اور عقلی غلام بنائے رکھنا within two three fights it also proved good کہ مسلم ممالک جو ہیں ان میں اتنی حمد بھی نہیں تھی اتنی طاقت بھی نہیں تھی اور اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ اپنے بے پناہ ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے وہ اسرائیل کے مدے مقابل ہوتے یہ تو ایک کار دجل تھا شیطان کہتا کامیاب ہوا دوسری بات جو سب سے بڑی نمائیں تھی کہ اسرائیل کے بننے کے بعد کسی اسرائیلی نے اس سے غداری نہیں کی انہوں نے اپنی مملکت کے نظام کے لیے پوری کوشش کی اس کو بنایا اس کو اٹھایا اس کو دنیا کی بڑے ایٹمی طاقتوں میں شامل کیا اور لگا ایسے کہ یہ اتنے سنسیر جو ہے ایڈہیرنس جو ہیں اس ملک کے جتنے ہیں اتنی شاید کسی اور ملک کے نہیں ہیں اب اس کے برعکس ذرا ایک بات دیکھئے ادھر کائناتِ بالا میں جیسے اقبال نے لکھا سنا ہے عالمِ بالا میں کوئی کیمیا گر تھا اس وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ شیطان ایک بہت بڑے پیڈیسٹر پہ جا کے ایک بہت بڑی تخلیقِ مملکت کر کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہاں مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسلام کے خلاف ایک بڑی گھناؤنی سازش کر چکا ہے تب ان دنوں میں تمام علماء کو چھوڑ کر اللہ کی نظر ایک عجیب و غریب بندے پہ پڑ گئی جو بظاہر نہ مسلمان لگتا تھا بدیشی آتیں بدیشی رنگ ہر چیز میں انگریزیت چھلک رہی تھی سگار موں میں ہے ہم تو اس سے بڑا چھوٹا سگرٹ پیٹے ہیں تو دیکھا گیا کہ جناب والا سیدھے مو بات نہیں کرتے ایسا تناؤ ہے کوئی اسے مغرور کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو خدا کی نظر انتخاب محمد علی پہ جا کے پڑی دیکھو یہ آپ کو غور کرنا ہے سوچنا ہے کیا اس وقت ہندو پارک میں مومن نما مسلم نہیں تھے کیا اس وقت عبادات کی کمی تھی کیا مذہبی جماعتوں کی کمی تھی کیا اسلام کے پیام برکم تھے کیا اسلام کے اڈہرنس اور منسلک لو کم تھے کیا ان بے شمار سکولوں میں جو اسلام کے نام پر تبلیغ اور تحقیق کر رہے تھے آخر اللہ نے ان میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں چنا یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے your curiosity should belong to this question کہ why what happen کیوں ایک ایسا شخص جس کا کوئی دین سے بزار اتنا تعلق نہیں تھا واسطہ نہیں تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کارد آئے ایک task آیا ایک question آیا اہراریوں نے اس کی مخالفت کی خاکشار نے کی ڈوبان نے کی اور مسلسل کی اور تمام بڑے سکول آف تھارس نے اور حتیٰ کہ ابوالکلام آزاد نے کی جو بظاہر میں نے کہا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہی کاغذات صفحے کالے کر رہے تھے اور اتنی اتنی بڑی تفسیر لکھ رہے تھے مگر یہ جواب اس وقت ملتا ہے خاتین و حضرات جب ہم لارڈ ویول کی اور کارد آئے ازم کی باتشی سنتے ہیں لارڈ ویول اپنے زمانے میں اس زمانے میں ایک انڈین لیوٹینن گورنر تھا اسپی سینہ اسپی سینہ لیوٹینن گورنر تھا اور یہ سیکنڈ ہائیسٹ پوست تھی انڈیا میں سیکنڈ ہائیسٹ پوست لیوٹینن گورنر ہونا گورنر سے ذرا نیچے ہونا پورے انڈیا کا مالک ہونا تھا تو ویول نے جب مسلمانوں کی کاظ پہ اس منہنی دبلے اور مرکیوریل انسان کو دیکھا تو اس نے بلایا اور کہا مسٹر محمد علی اگر ایک انڈیا ایک انڈیا ایک انڈیا ایک انڈیا لیوٹینن گورنر ایک انڈیا why can't another be دیکھو کس خوبصورتی سے اس کو لالچ دے رہا ہے کہ اے مسٹر جنا اگر ایک ہندوستانی ہندوستان کا لیوٹینن گورنر بن سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چاہو ہمارے ساتھ کوئی سلسلہ گفتگو تیک کرو اور یہ فضول سے مسلمانوں کی فضول قاضی ختم کر دو ایک مرد تنہ آسان تھا جو تنہ آسانوں کے کام آیا ایک مرد تنہ آسان تھا تنہ آسانوں کے کام آیا یہ مسرہ لکھ دیا کس شوخ نے مہراب و ممبر پر کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا تو اس وقت جب وقت قیام تھا جملہ مسلمان جو تھے سجدے میں جو کہو ہے مگر یہ ایک شخص تھا جو ہو ہواکنگ سٹریٹ تو اس نے کہا محمد علی ایک اینڈیان کن بکم دیلوٹیننٹ گورنر آف اینڈیان آف اینڈیان آف اینڈیان آف اینڈیان کائدی آدم نے ہاتھایا دوڑ پڑا وہ احران رہ گیا پیچھے پیچھے بچھے بکیا لارڈ ریول واسدی ویسرائی پیچھے پیچھے گیا اس نے کہا مسٹر جنا اس نے نہیں سنے جب وہ گیترک آیا تو اس نے کہا مسٹر واسدیان آئندہ مجھ سے بات کرنی ہونا تو میرے گھر پہ آنا میں اپنا وقت یہاں آکے زائع نہیں کروں گا دوبارہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ ویول کا تاریخی جملہ ہے کہ بائی گوڈ ہی ایس ای ویری سٹبن مین آپ اندارہ کریں اس منافق کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی قسم یہ بہت بڑے کردار کا مالک ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ثابت قدم ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کسی بھی رغبت سے خریدا نہیں جا سکتا اس کے برعکس اس نے نیگٹیو لکا کتنا زدی ہے اتنی بڑی آفر قبول نہیں کرتا خادیر و حضرات پھر اللہ نے اس آدمی کو چنا اور اس آدمی نے بلا کم و کاست ایک مکمل ملک آپ کے حوالے کر دیا اس کا کام ہی یہی تھا ایڈائیڈ سون آفٹر جملہ مسلمانان پاکستان نے سر توڑ کوشش کی کہ اس بلا کو سر سے اتار دیں ممکنہ حد تک انہوں نے پاکستان سے جو کچھ کرنا تھا کیا خال خال ایک آز بندے کو چھوڑ کر پاکستان کے جو لوگ تھے یا پاکستان کے حکمران جو تھے انہوں نے حل ممکن کوشش کی کہ یہ ملک کئی نہ کئی ختم ہو جائے سوڑے ڈیویزن آفیست پاکستان اس نوٹ فنیشنگ پاکستان فرینکلی ٹیلنگو وہ پھر مسلمان رہے مسلمان ملک رہا اب یہ کہہ سکتے ہو کہ ون مسلم ملک وز ڈیوائیڈن ٹو مسلم ملک اس کو خاتمہ نہیں کہتے نہ بنگلہ دیش کا تشخص بدلہ نہ اس کے لوگ بدلے نہ حکومت بدلی ایک مسلمان حصہ جدا ہو گیا let's say two brothers can differ but as far as west پاکستان is concerned باوجود اس کمزوری کے کہ پہلے جو آپ کی سیکٹر تھی اس میں ایک ٹوٹا ہوا ٹیبل ایک پیڈ اور ایک ٹوٹا ہوا پین تھا میں اسرائیل کی مثال سامنے رکھیں جہاں دنیا کا ساری کا ہن برس رہا ہے اس کو بزرگ و برتر بنانے کے لیے مسلمانوں پہ حاوی کرنے کے لیے پاکستان میں کیا ہے ایک ٹوٹی بھی کرسی ایک ٹوٹا ہوا پین اور ایک پیڈ پڑا ہوا and then we see کہ باوجود اس تمام ترباتوں کے تمام کمزوریوں کے اس مملکت کے باسیوں کی تمام الخواہشات کے برعکس یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی طاقتور کر دیا جتنا اسرائیل ہے آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے کہ ہر فیراؤن را موسیٰ پاکستان موسیٰ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں وہ انجام لکھا ہوا ہے جسے وزیرستان کے نہ پاگل مولوی مٹا سکتی ہیں نہ امریکہ کی خواہشات مٹا سکتی ہیں نہ کوئی رشا کی اوگریشنز مٹا سکتی ہیں نہ آپ کی اپنی بہتر خواہشات اس کو ختم کر سکتی ہیں یہ ڈیسٹینی ہے یہ مقدر ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی تقدیر ہے یہ جس کے لیے بنا ہے اس کو مکا کے مرے گا بس اور وہ کیا ہے اس کا مقدر وہ ڈیسپیلیٹ ہے نا آپ کہتو آپ بھوکے کیوں تب ہی لڑو گے نا یہ جو آپ کے اکمران ہیں کھا پی کے یہ تو چلے جاتے ہیں انگلینڈ میں چلے جائیں گے امریکہ میں چلے جائیں گے انہوں نے نہیں رہنا پیچھے ہم تم بھوکے ننگے لوگ رہا جائیں گے جب کھانے کوئی کچھ نہیں تو ہم نے لڑنا ہی ہے نا اور کیا کرنا ہے اگر ہمیں عمر نہیں نصیب تو ہم نے جنگ کرنی ہے اگر ہم حالت ہی ایسی ہے تو ابو نائم بن حماد نے کتاب حدیث میں جو حمادی کے نام سے مشہور ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے تو آپ نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور اس کے عمراء اور رعوسہ کو گرفتار کریں گے پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے یہ ہے پاکستان اب چاہے اسے توڑ لو یا بنا لو جو مرضی کر لو اس نے اپنا مقدر پورا کرنا ہے پہلے اس نے پہلے اس نے اہل کفر ہند کو شکست دینی ہے اور اس کے عمراء اور رعوسہ کو گرفتار کرنا ہے پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دینی ہے یہ اسرائیل کے لئے بنایا اصل میں بیچ میں بچارہ ہندو خام خواہ پاسی ہے شکریہ پروفیس صاحب یہ سوال ہے سر کہ یہ دوست ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ محترم پروفیس صاحب برائے مربانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی کوئی ایسی تصنیف بتائیں جو آپ کے نزدیک آثنٹک ہو اور ساتھ ہی ایک اور دوست جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں پھر بھی آپ غوث آزم اور داتا کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں یہ صفات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہیں شیخ عبدالقادر جلانی تصویر کے لئے خاندران حضرات بات جائے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی تصویر کے بارے میں میں آپ سے ارز کروں کہ بڑی مشکلوں سے جدہ میں ایک چمڑے کے اوپر حضرت کی ایک شبی بنی ہوئی اور وہ تصویر موجود ہے میں آج آپ کو دکھاؤں گا اور اس تصویر کے بارے میں ہے کہ یہ واحد تصویر ہے جو شیخ عبدالقادر جلانی کی ہیں اب مجھے بھی شبہ تھا کہ اصلی ہے کہ نہیں مگر ان کے تذکرہ نفیذ خاجہ وقع ابن بطو لکھتے ہیں کہ شیخ کے چیرے پہ ہر وقت مسکراہت رہتے تھے میں نے اس تصویر کو دیکھا تو اس چیرے پہ مسکراہت تھی پھر مجھے تسلی ہوئی کہ چاہے اسے کسی آرٹس نے بنایا ہے اور چاہے اسے کسی نے کھینچا ہے وہ تصویر اصلی ہے اور آج آپ کو دکھائی جائے یہ وہ تصویر ہے جو شیخ عبدالقادر جلانی کی ہے اور یہ میرے نظریک تو کافی سکابن اور کافی مستند ہے حضرت یہی صرف کہ آپ غوث آزم اور داتا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ صفات صرف اللہ کی ہیں داتا دیکھو جی پہلا لفظ ہے داتا جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں اپنے پیمبر کو کہا کہ یہ روف و رحیم ہیں تو جب اس نے روف و رحیم کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ he has replaced me تو اللہ روف و رحیم ہے تو جب قرآن میں فرمایا کہ یہ میرا پیمبر جو ہے امت کی خیرخواہی پہ بڑا حریث ہے اور یہ بڑا روف و رحیم ہے وہاں اللہ نے عبد الروف یا عبد الرحیم کے لفظ استعمال نہیں کیے تو ہر چیز کا ایک لیول اور پیڈیسٹل ہوتا ہے ہر چیز کی ایک وزرگی اور ایک عزت اور عظمت ہوتی ہے اور اس کا ایک ایریا ہوتا ہے اگر اللہ آسمانوں پہ روف و رحیم ہے تو محمد الرسول اللہ زمینوں پہ روف و رحیم ہے یہ خدا نے خود تخصیص کر دی ہے جب ہم داتا کہتے ہیں تو یہ انتہائی کامل لفظ تھا انڈیا میں جو بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا راجاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور داتا کو ان داتا کہتے تھے اور یہ ایک جملہ تھا کہ جو ڈیلی سپیچ میں استعمال ہوتا تھا کہ ان داتا ان داتا یعنی روٹی دینے والا مگر جب شایخ کی باری آئی سیدنا علی بن اسمان حجویری کی باری آئی تو ایسا تو ہم نے کہیں ویسے اب تو ماشاءاللہ ہر وقت ہی وہ لنگر شنگر بٹھتا ہے لوگ کھاتے بیٹھے ہیں مگر ان کی زندگی میں ان کی سخاوت تو مشہور تھی مگر یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ اس سے بڑی تھی جو کام انہوں نے ذہن انکار دکھایا کہ بشمار لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کیا اور انڈیا میں تمام اسلامی مومرز جو صوفیاء کی تھی ان کے وہ سر خیل ہیں اور حتیٰ کہ جب شیخ مہین الدین چشتی اجمیری بھی گزرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے استاد معظم یہی ہیں حتیٰ کہ اقبال نے اور آل سم اپ کیا اور یہ کہا کہ سید حجویر مخدوم امم مر قد او پیر سنجر را حرم یعنی سید حجویر کی ذات گرامی بر سغیر میں اسلام کے لیے ایک انتہائی نمائی حصیت رکھتی ہے اور اس پر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے ان کی علمی حصیت کا یہ کمال ہے کہ وہ دنیا کی بتیس لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہیں اور یہ ایک کنفرمڈ رائٹ ہے مشتق اور مغرب میں اگر اسلامی تصوف پر کسی نے کسی کو کوٹ کرنا ہو تو وہ علی بن اسمان حجویری کو کرتا ہے یہ چیز آپ حیران ہوں گے کہ یہ چیز شیخ عبدالقادر جیرانی کے ساتھ بھی موسم نہیں بلکہ مغرب میں اگر مقامات تصوف اور خیالات تصوف کی ایکسپلیڈیشن ہوتی ہے تو وہ سیدنا علی بن اسمان حجویری کے توسط سے ہوتی ہے کیونکہ جتنا مارکٹ لی اسلامی گہرائیوں کو ڈپٹ کو فکر کو حضرت سید حجویر نے انالائز کیا ہے اتنا کسی اور صوفی نے نہیں کیا ظاہر ہے کہ اگر میں نے کوئی خیرات اللہ کے اس بندے سے لی ہے تو میرا داتا تو وقتی طور پر وہی ہوگا اور اس کو داتا کہنے سے لوگ اپنا اللہ پر یقین نہیں بدلتے بلکہ اس حدیث پر یقین دکھتے ہیں کہ اللہ نے تقسیم انعامات کے لیے بھی چند لوگوں کو چنا ہوتا ہے اور جیسے اللہ کے رسول نے فرقا وَاللَّهُمْ مُوتِ وَعَنَا قَاسِمُنْ عطا کرنے والا سب کا اللہ ہے مگر بانٹنے والے رسول اللہ ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری کی حدیث ہے کامن نہیں ہے جب رسول اللہ نے تقسیم کی تو پھر ان لوگوں کے نصیب میں بانٹ آئے پھر انہوں نے لوگوں پہ جو تقسیم کیا اس کے افضانے میں ایک لفظ لوگوں نے واپس کر دیا کہ یہ بھی داتا کے رنگ میں رنگے ہوئے داتائی ہیں مگر جو دوسرا لفظ ہے قوسِ عاظم کا یہ ٹائٹل نہیں ہے ایساچ یہ ایک سپیسیفک تصوف کے آسپیکٹ کا نام ہے تصوف دو مرحلوں میں ہے پورا علمِ تصوف دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک جذب اور سکر کی ہے جسے انگریزی میں آپ مستسیزم آف ایکسٹیسی کہتے ہیں تلزز اور دوسرا جو ہے یہ اصحابِ صحب ہیں اور ان کو ہم مستکس آف سوبرائیٹی کہتے ہیں تو یہ دو لفظ ہیں سوبرائیٹی اور ایکسٹیسی ان میں تصوف تقسیم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اس کی لینگویج ہے صحب اور سکر جو سکر کی منازل تیہ کرتا ہے وہ غواس ہوتے ہیں اور جو ان میں سب سے بڑا شائق ہوتا ہے وہ غوثِ آزم کہلاتا ہے تو یہ کیفیتوں سے گلرنے کا نام ہے جو دوسری طرف سے جاتے ہیں وہ دو ایسوں میں پھر تقسیم ہو جاتے ہیں وہ اکتابِ عالم کہلاتے ہیں یعنی سب سے بڑے ٹیچر ان میں جو ٹیچنگ کی طرف جاتا ہے جو کتب جاتا ہے اس کو مجدہتا ہے یعنی سب سے بڑے ٹیچر ان میں جو ٹیچنگ کی طرف جاتا ہے جو کتب جاتا ہے اس کو مجدد بھی کہتے ہیں اور اسے کتبِ ارشاد بھی کہتے ہیں تو یہ ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں غوث کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں غوث کہلاتے ہیں جو سکر اور جذب کو جاتے ہیں اور جن کا واسطہ جو ہے لیبیڈو سے پڑتا ہے زین کی ان کیفیات سے جیسے خوف ہے انفاق ہے جیسے سرکوسس ہے نیروسس ہے وہ ذہنی کیفیتوں کو ماسٹر کر کے نکلتے ہیں تو ان کو ہم غوث کہتے ہیں اور غوث میں سب سے بڑے غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جلانی ہیں کہ اتنی ہائٹ جو ہے پھر کسی استاد نے نہیں پائی اس انالیسز میں اور ادھر سے جو لوگ اٹھتے ہیں تعلیم و رشد سے اصحابِ صاحب کہلاتے ہیں اور ان کے دو درجات ہیں ایک کتب الاقتاب ہیں جو سمپل ہوتے ہیں ان کی ٹیچنگ ان کے ذمہ نہیں ہوتی مگر جب وہ ٹیچنگ کو جائیں تو کتبِ ارشاد کہلاتے ہیں اور یہ سب سے بڑے ہوتے ہیں جب کتبِ ارشاد کا عالم بلند ہوتا ہے تو غوث ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ کہ اس وقت دین کو علم کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پھر مجذوب ختم ہو جاتے ہیں غوث ختم ہو جائے ہیں مجال نہیں ہوتی کسی کے کہ کتبِ ارشاد کے سامنے اپنے اینٹ پھر علیدہ بنا سکے اس کے لیے حضرت شیخ علاودین علی احمد صابر جو ہیں ان سے پوچھا ان کے محترم شاگز نے کہ حضرت مجدد وقت ولایت میں کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں مجدد وہ ہوتا ہے جو سابقہ روایات کو مینٹین کرے اور صاف ستھرہ رکھے اور پھر اس صاف ستھرے مذہب کو موجود اور حاضر میں تسلیم کروائے اور پھر مستقبل میں اس کے اشارات چھوڑ دے یہ کتبِ ارشاد کا کام ہوتا ہے اور ملے خیال 36-38 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت اور کتبیت تقسیم ہو گئی اور وہ لیول بھی نہ رہے تو چھوٹے لیول پہ ہمیں اللہ نے مجددیت کا ایک لیول دیا جس میں دوبارہ ریسریکشن آف ریلیجن نے اقبال نے نمائی کام کیا اور ولایت کے زمن میں سیدنا محر علی خاجہ محر علی گولہ شریف علی ہی وز ای ویری لٹریٹ مستک پھر انہوں نے یہ علم بلند کیا پھر یہ اگلا سوال ہے کہ جب تک جسم میں روح رہتی ہے تب تک درد کا احساس رہتا ہے جب جسم میں روح نہ رہی تو پھر قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا باتے کے یہ اجسام جو ہیں میرا خیال ہے اگر آپ اس وقت جدید الیکٹرونکس تو دیکھ لیں تو مشینیں نہیں کام کرتی بلکہ پروسسنگ چپ پر ہی سارے احساسات ہوتے ہیں اگر وہ پروسسنگ چپ خراب ہو جائے تو مشینیں تو بیکار ہیں ان کو کیا دکھ سک ہونا ہے سمیلرلی انسان میں روحی جو ہے سارے جذبات کو احساسات کو ریکارڈ کرتی ہے اور تمام اتاثرات کو جمع کرتی ہے یہ جب بدن ختم ہو جاتے تو یہی زندہ ہوتی ہے اور یہی عذاب قبر سہتی ہے یہی آگے جا کے بدن بدلتی ہے یہی اپنے انجام تک پہنچتی ہے اور اپنے کمال کو مینٹین کرتی ہے اور یہی اپنے اوقات بھلا کر جہنم کی زینت بنتی ہے سر یہ ہمارے ایک دوست جاننا چاہتے ہیں سالگیرہ اور برسی منانا جائز ہے یا نہیں قطن جائز ہے جی کھاؤ پیو آپ لوگوں کے کس نے کہا ہے کہ کھانے پینے کے ذرائع بھی بند کرتا ہے دیکھو جی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دو چیزیں بہت بڑی ہیں روز آپ حدیث رسول سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ سکہ بند حدیث ہیں یعنی سہائی ستہ کی حدیث ہیں کہ اللہ کو دو آتے ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں ایک تو حسن کلام اور ایک جو ہے کھانا کھلانا حسن تام اب آپ خود غور کیجئے کہ اگر کوئی ایسا چانس نکل آئے کہ آپ اپنے بچے کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلانے اور پھر آپ نے اچھی بات ہی آئیے آئیے جائیے آپ نے کوئی بتمیزی نہیں کرنی تو دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو ایک ایسے فنکشن میں جہاں اللہ کے دونوں حکم آپ پورے کر رہے ہیں وہاں اللہ کو کیوں نرازگی ہوگی ہاں آپ دیکھو رہے ہیں ادھر گدھر مسجدوں میں بھی کچھ بھیجیا کرو گے ورنہ فتوہ تو آ جائے گا آپ کے سلام پوری صاحب یہ سر سوال ہے کہ تصوف کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی ایک مقتبہ فکر اس نظریہ پر یقین رکھتا ہے کہ تصوف دین کے مقابل ایک متوازی نظریہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے تو سمجھ لیا ہے I myself hate this word تصوف سوفی وجہ یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی میرے شاہد کا بڑا خوبصورت سا کاؤل ہے اگر اجازت ہو تو آپ کو سنا دوں فرمایا آپ کہ جس سنت پہ فسک و فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائے اس کا ترک اس کے اختیار سے بہتر ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم بہت ساری باتوں کو اگر اس لفظ کے بارے میں اتنا شبہ پڑ گیا ہے کہ صوفی کو بڑا پتنی شیطان سے سپیشل کوالٹی لے کے آتا ہے یا صوفی کسی انجانی قوتوں کو لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اصل میں اسلام میں صرف ایک چیز ہے اور اس کو اللہ نے قرآن میں منشن کر دیا ہے اب اس کے مدارس کو چاہے آپ صوفی چاہے ولی چاہے آپ مومن کہلو اس کے مدارس کا ہم نے نام ڈیفرنٹ رکھے ہوئے ہیں اللہ سے شیطان نے کہا کہ مجھے اجازت تو دے اس نالائک اور کمبخت کو جسے تو نے میرا حریف قرار دیا ہے میں اس کو وہ مزہ چکھاؤں گا اس کی وہ حرکتیں تمہیں دکھاؤ گا کہ تمہیں مایوسی بھی ہوگی یہ غصہ بھی آئے گا کہ میں نے کس شخص پر دعو لگایا وہ ہے نیکی اور خیر کا اور میں انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے میں انہیں ہر حال میں گمراہ اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرے گا میں نے تیرہ بھی اور تیرے ساتھیوں کا حصہ بھی جہنم میں لکھا ہوا ہے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر وہ لوگ جو میرے ساتھ ذرا برابر اخلاص رکھتے ہیں اے شیطانِ رجیمِ عزازیلِ لئین تو ان کا کچھ بھی بگار نہیں سکے گا جو میرے لئے ذرا سا بھی انس رکھتے ہیں ذرا سی بھی فیلنگ رکھتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگار خاطرین حضرات یہ ہیں ان کو صوفی کہلو ولی کہلو مومن کہلو ایسی شخصیت جو گزر چکی ہو ہم اس کے بارے میں اگر سوچیں تو کیا اس تک ہماری توجہ پہنچتی ہے دیکھیں یہ کچھ ایسے بیچ میں آگے ہیں جملے یا باتیں جو شاید لوکل لوکل تصوف نے پیدا کی توجہات کو کسی تک پہنچانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ آپ سنسیرلی ویشنگ تو اپریشیئٹ سم بڑی اور آپ کسی بزرگ کسی ولی کے ساتھ کسی وقت بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں مگر جو کمیونیکیشن کے مدارج اور میتھڈ اور سسٹم لکھیں وہ سارے واحیات ہیں آپ ایک شہید کے ساتھ فیلنگ کی سطح پر ایک خصوصی فریکوینسی ہر ایک چیز کی ہوتی ہے جس پہ آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور جیسے ہم دوری میں بہت دور گئے کسی عزیز کو کسی خاص فریکوینسی پہ اس کا احساس کر لیتے ہیں یہ تھوڑی اور دور چلے جاتے ہیں مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مرتا تو کوئی نہیں خاتین و حضرات موت تو ایک ذائقہ ہے ایک امپریشن ہے جو ہم نے کیری کرنا ہے کوئی سوا چھے عرب سال ہم پہلے زندگی سے گزر کے آ رہے ہیں اگر آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے وہ اللہ کے رسول پہ ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے ہم نے ارواح کو تخلیق کر لیا تھا یعنی آپ سارے ما شاء اللہ کو سارے چھے عرب کے بڑے سارے چھے عرب آپ دیکھو خاتین کو آپ کتنی عمر بتاتی ہیں ہم سارے کم سے کم سارے چھے عرب سال کے بڑے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جہاں سے آگے جانا ہے اس کے بارے میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کہ عذابِ قبر یا ثوابِ جنہ جو ہے یہ رہے گا ما آدمت سماوات والاس جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس وقت کائنات کی عمر سارے تیرہ بلین سال ہے سارے تیرہ بلین سال ہے اگر آپ آدھا آدھا کر لو چلو تھوڑا نہیں سارے چھے عرب سال ہم نے اور زندہ چلو ذہن ہے بھلا یہ سوچ کے بتاؤ کہ سارے بارہ تیرہ عرب سال کی زندگی میں موت کہاں سے آگے آپ خود سوچ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنی طویل زندگی پیچھے اتنی طویل شامتِ عمال آگے پھر موت کہاں سے آگے ایکچولی اللہ نے بڑے کلاسک پرفارمنس دیئے وہ دیتا ہے بڑی بارتوں کی پرفارمنس ہے اس نے کیا کیا ہے کہ تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شین قدیر نلذی خلق الموت والحیات دیکھو یہ اس نے خاص طور پر کہا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے بڑی برکت والا ہے اس نے ایک عجیب کام یہ کیا اے نسل انسان کہ نلذی خلق الموت والا اس نے دو چیزیں تخلیق کی تمہاری خاطر موت اور پھر اس کے بعد جن لگی ادھر سے بھی کینچی ماری تھی عرب سے کوئی ادھر سے بھی مار بیچ میں تھوڑے سی عرصے کے لیے کیوں لیبلوکو میوکو محسنو عملہ اس میں موت کہاں سے آگی اگر ایک پیلٹ اس نے آپ کا کاٹ دیا ہے ایک توالت سفر کو ایک وقفے میں کاٹ دیا ہے اور وقفے کا مقصد یہ ہے اب دیکھئے اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ آپ کے برین کے نو کروڑ سیل ہیں نو کروڑ میں کتنے کھلے ہوئے ہیں کوئی اچھا دانشور کو برین سپیشلسٹ نہیں کیوں جی کتنے کھلے ہوئے ہیں ٹین پرسنٹ نو کروڑ سیلز میں ایسے ٹین پرسنٹ کھلے ہوئے ہیں یہ باقی نائنٹی پرسنٹ کیوں اتنی بڑی ویشتیج جاری ہے خاتین و حضرات یہ اس زندگی کے کام کیا ہیں یہ اگلی زندگی کے کام کیا ہیں اگر آپ غور کروڑ یہاں اتنے ہی کھلنے تھے اتنے ہی کھل گئے ہیں بہت آجوی پانچ دس آر کھل جائیں گے مگر نو کروڑ نہیں کھلیں گے سارے کے سارے اب یہ جو ہمارا پورا برین میکنیزم ہے اب میں اگر آپ کو اصلی باتیں بتاؤں ہوں آپ کہیں گے یہ بھی پاگل ہو گیا دہشت مرگ سے بات یہ ہے آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہو آپ اپنے آپ کو آدوی کہتے ہو میرے نزدیک آپ تخلیقات میں ایک امپرووڈ روباٹک کنسٹیکشن ہوں میرے نزدیک بہت دیکھونا اللہ میہا نیچے دیکھو ذرا نیچے دیکھو کہ اس نے سارے سارے تیرہ عرب مخلوق نیچے آپ کے اٹلیس ون پائنٹ 3 ملین مخلوق ہے جو انسان سے بتر آپ کے نیچے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اوپر صرف دو مخلوق ہیں جن اور فرشتہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ تخلیقات کے پیٹنسی اتنا عاجز آ گیا کہ اوپر دو بنائی اور نیچے تیرہ لاکھ اوپر بھی تیرہ چودہ لاکھ مخلوق ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی تیرہ چودہ لاکھ مخلوق ہیں وہ سارے کر کیا رہے تھے آپ کو اگر ان کا انداز پتاو دیکھو میری یہ رگیں ہیں اس میں اگر کوئی ایسا ذہین سائنٹسٹ ہو کہ یہ سکن بنا لے اور یہ رگیں بنا لے تو وہ آپ جیسا ایک بالکل اگزیکٹلی رو بو کریئیٹ کرے گا فرق یہ پڑا کہ تخلیقات جو اتنی ساری ہوئیں یہ روبارٹک کریئیشنز وہ کر رہا تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک مخلوق کو میں نے نائب بنانا ہے اور میں نے اسے سپیشل ایفیکس دینے ہیں وہ سپیشل ایفیکس کیا تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنز دینے ہیں آپ نے میٹرکس دیکھی فلم جو چل رہی ہے انسان کے خدشات دیکھے کیا ہیں کہ وہ کمپیوٹر کو انٹیلیجنز نہیں دینا چاہتا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز اپنے کمپیوٹر کو نہیں دینا چاہتا کیوں نہیں دینا چاہتا بیکاوز ہی نوز کہ اگر میں نے اس کو اصول دے دی ہے تو یہ کمبخت کل مجھے مار دے گا میں بے اصول ہوں چونکہ انسان بے اصول ہے انسان غاسب ہے انسان عجیل ہے انسان جو آج کچھ کر رہا ہے اگر آپ کمپیوٹر کی کسی فارم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنز دے دو انہوں تو اقارڈنگ ٹو دی چپس چلنا ہے پروسیسنگ چلنی ہے وہ اٹھ کے سب سے پہلے اپنے آقا کو گولی مار دے گا کہ یہ سب سے غلط جا رہا تھا اس لیے ہم درتے ہیں ہمارا فیر آشکار ہے میں اس کو ٹیکنیکلی سوریاللسٹک کہتا ہوں آپ نے آرٹ اگر دیکھا تو آرٹ میں ایک فارم ہے جسے ہم سوریاللسٹک کہتے ہیں یعنی خوف کی وحصت کی علامت جو آرٹ ہوتا ہے فرض کرو اگر جاپان آج گاڈزیلا کی فلمیں بنا رہا ہے کینگ کانگ بنا رہا ہے تو کیوں بنا رہا ہے کہ اس کی سائیکی پہ جو ایٹم بوم کا اثر پڑا ہے اس نے اسے اتنا بڑا خوف اور اتنی بڑی وحصت اور دہست دیا ہے کہ وہ اپنے اس تصور کو اتنی عجیب و غریب اور غیر معقول تشبیحات میں باہر نکال رہا ہے اور وہ گاڈزیلا کی فلمیں بنا رہا ہے ہانگ کانگ کی فلمیں اور ایک بڑی کلیسک لیول کی تباہی شوکر رہا اسی طرح جو آج کا انسان ہے اس کے ٹرامیٹک فیر میں اس تباہی کا یقینی اثر موجود ہے جو آگے آنے والی ہم یعنی سائیکلاجیکل سطح پر آپ اسے کلیکٹیو انکانشس کہتے ہیں انسان کی کلیکٹیو انکانشس میں یہ خوف موجود ہے یہ تباہی موجود ہے اس لیے وہ آگے بڑھتا ہوا اس تباہی سے خوف زدہ ہوتا ہوا وہ کبھی تو خدا کا انکہ اس کو پتا ہے کہ میری دیسٹن انڈ یہی ہے جب اللہ نے اسے آرٹیفیشل انٹیلنس دی تو اللہ اس سے درہ نہیں ہے کیونکہ اللہ بہت بڑا تھا اللہ اتنا بڑا تھا کہ اس پوری دنیا کو ایک پتھر سے ختم کر سکتا ہے جسے آپ ایسٹرائیڈ کہلو ایک ساڑھے تیرہ میل کا یا ساڑھے چودہ سو میل کا ایک پتھر جو اوپر سے آئے اور صرف رگڑ کھا جائے زمین کے ساتھ تو ساری حیات گل ہو سکتی اب مجھے بتائیے ان حالات کے موجود ہوتے ہوئے کون انسان ہے جو اتنا بڑا نارسسسٹ ہو کے اپنے آپ کو امپورٹنٹ گنے گا تو ہمارے تکبرات دراصل ہماری جہالت کی ادنا ترین قسم ہیں ہم کسی بھی صورت میں کوئی تکبر بھی سامنے رکھیں تو یہ ادنا ترین قسم ہیں میں آپ کو رب کعبہ کے قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ نسل انسان کے لیے خدا کے سوا نہ کوئی امید ہے نہ کوئی چوئیس پرحیس صاحب یہ دو سوالات سر آن لائن آئے ہیں ایک سیڈن سے اور سعودی عرب سے سیڈن والے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ غزوہ ہند کی کیا حقیقت ہے کیونکہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم نے شرکت کی ہو اور کیا غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کی صحیح کتابوں میں کوئی ذکر موجود ہے خاتر حضرات بات چی ہے کہ غزوہ ہند جو ہے ابلاغ زبان ہے جب آپ کو یہ کہا جائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ غزوہ غزوہ کیوں بنتا ہے کس لئے بنتا ہے یعنی اگر آپ یہ کہ اس کو غزوہ کیوں کہ تو اس امپورٹنس از اکیویلن ٹو دی غزوات جو عزوز اللہ سلم کے زمانے میں ہوئے اس کا اوریجن اس کی نوعیت اس کے فنکشن بلکل ویسے ہی ہیں جیسے شروع میں اعلیٰ ترین کمٹمنٹ کرتا ہے تا صحاب رسول نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ ان کے اکیویلنٹ ہوگا یہ آپ کو یاد رکھ نہیں اب آپ دیکھ کہ ہم جب یہ غزوات کی بات کرتے ہیں اصحاب ایسے بیٹھے تھے محدثین محدث کے ربان میں اصحاب ایسے بیٹھے تھے سر جکے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سی حرکت ہوئی تو پرندے اڑ جائیں گے اگر ذرا سی لغزش ہوئی تو رسول اللہ ناراض ہو جائیں اتنے معدب بیٹھے ہم نے کوئی ایسی بات کی کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا نہیں یہ میرے آنسو ان لوگوں کے لئے ہیں جو ان مسلمانوں کے لئے ہیں جو تم سے بہت بعد میں آئیں گے نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا مگر وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے اور وہ میرے نزدیک تمہاری طرح محترم اور محبوب ہوں گے خاتین و حضرات یہ زمانہ آخر کے لوگ وہی ہیں نا نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سلام کو دیکھا نہ ان کی ڈائریکٹ باتیں سنی تو ایک دفعہ حضور نے پوچھا سب سے اچھا ایمان کس کا ہے صحاب رسول نے گیس لگا ان کا یارسول اللہ جبریل کا تو فرما جبریل کا کیسے وہ تو ہر وقت اللہ کے پاس ہوتا ہے اور جس کا ایمان اتنا واضح ہو اس کا کیسے ایمان بڑا سمجھ جا سکتا ہے پھر صحاب نے سوچا کہا یارسول اللہ گمان یہ ہے کہ سب سے اچھا ایمان آپ کا فرما میرا کیسے مجھ پہ تو وہی اترتی ہے میں تو اللہ کا گواہ ہوں مجھے ایمان کا کیا ایسا پرابلم پڑتا ہے فرما یارسول اللہ سب سے اچھا ایمان پھر آپ کے صحاب کا کہ یہ کیسے ہو سکتا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ دار رسول نصیب ہوگا نہ ان کو صحبت رسول نصیب ہوگی نہ کلام رسول سننے کی سعادت نصیب ہوگی اس کے باوجود وہ تمہاری طرح ہی مجھ پہ ایمان لائیں گے جب ایسے لوگ جنگ لڑیں گے تو غزوہ ہی ہوگا نہیں پھر یہ ابلاغ ہے لینگوش کا اس میں حضور کی آنا ضروری نہیں اس کی ایمپورٹنس کے لحاظ سے اس کو غزوہ کا ہوگی سر یہ میڈیکل سائنس کا ایک سوال ہے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل ایک انسان کا دل دوسرے انسان کے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے وہ دل کیا پچھلے انسان کا کام کرتا یا اس انسان کے حیات کے مطابق کام کرتا جس میں وہ شامل کیا جاتا میرے پاس اتنے بڑے سپیشلسٹ دل کے دماغ مجھے کیا ضرور تین سوال یہ ہے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل ایک انسان کا دل دوسرے انسان کے سینے میں ڈال دیا جاتا ہے کیا وہ پچھلے انسان کا کام کرتا یا جس انسان کے جسم میں شامل کیا جاتا ہے اس کے خیالات کے مطابق کام کرتا پہلی بات تو یہ حاضرین نہ میں دل کا ماہر ہوں نہ دماغ کا میں ایک ساتھا سا ڈاکٹر ہوں اور جہاں تک تعلق اس سوال کا ہے تو جب دل تبدیل ہوتا ہے تو اگر آپ مجھ سے پروفیشنل آنسر پوچھیں تو اس کا جواب یہ ہوگا جیسے آپ ایک کار کا ٹائر نکال کر دوسری کار میں ڈال دیں یہ تو ہوگا وہ آنسر جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ فواد کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا کہ اگر وہ اصلاح پا جائے تو سارا جسم اصلاح پا جاتا ہے تو اس کا یقینا کوئی میٹا فیزیکل ایسپیکٹ ہوگا جس پہ ہمارے پاس کوئی اینی شہادت نہیں لیکن ایسی شہادت اصحاب کی اور دوسرے مفقرین کی موجود ہیں کہ انہوں نے اس اسطلاح کو انسانی باطنی وجود کے کسی ایسے حصے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جو فہم و فراست میں کوئی اہم رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ کافی عرصہ گزرا تقریبا بیس سال سے اوپر گزر گئے کہ ایک یونیورسٹی میسیچوسٹ میں غالباً کچھ ایسا لگتا ہے کہ احساس کسی بھی تجربے کے احساس کا پر تو ہمارے سینے میں کسی چیز پر پڑتا ہے ایک ایسی کیفیت خوشی کی یا اداسی کی دکھ کی یا امید کی آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں ہم اس سے گزرتے ہیں تو وہ غالباً ہمارے وجود کا ہمارا وجود اتنا سادہ نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں جتنا میں سمجھتا ہوں یہ جتنا ہمیں معلوم ہے آپ نے ابھی استاد سے سنا کہ روح کی کی کیفیت اور ماہیت کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے اس کے باوجود احادیث سے اشارے ملتے ہیں یہ کوئی ایسی نفیس چیز ہے جسے ہمارے جسم غالباً ریڈ کی نچلی ہڈی میں کسی شکل میں رکھا گیا اور احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے نکالی جاتی ہیں اور خاص قسم کے رومال میں بھی اشارہ ہو کسی چیز پر رکھی جاتی ہے اسی طرح ہمارے وجود کے کچھ اور حصے بھی ہوں جیسے میں کوئی آپ کو مطلب یہ کہ کئی ایسے تجربات ہوتے ہیں جو آپ کے کیلکولیشنز کی گرفت میں نہیں آتے اس میں ممکن ہے ہمارے دماغ اور ہمارے وجود کا کوئی ایسا حصہ کار فرما ہوتا ہو جس کا علم ہمارے پاس محدود ہے لیکن اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ امریکہ میں اس بات کی ویلی ڈیٹیٹ سٹیڈیز موجود ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ کہ وہ اپنے خیالات ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی دوسرے آدمی تک بغیر بولے بغیر آئی کانٹیکٹ کے یہ اسٹیبلش پریکٹس ہے جس کے ایویڈنس موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک میٹا فیزیکل وجود رکھتے ہیں اور ہم اپنے خیالات کو کسی اور میڈیم سے جو ہمارے علم میں نہیں ہے دوسرے دماغ تک پہنچا سکتے ہیں تو اس سے میں انفرنس تو اپنی ہیں دیکھے گا اپنے آنکھوں سے سنے گا اپنے کانوں سے اور تجزیہ کرے گا اپنے دماغ سے لہٰذا میرے خیال میں اگر مجھے امتحان میں یہ سوال آئے کہ کیا تبدیلی کے دل کے ساتھ احساسات و مزاج و مزاق بھی ساتھ منتقل ہوتا ان فیکٹ ورزورت کی ایک لائن تھی کہ میرا دل اس وقت اچھل جاتا ہے خوشی سے جب میں آفاق میں ایک قوس قضاء کو دیکھتا ہوں تو یہ سائنس دان اس بات میں سائیک لاجی بھی بڑے مسروح تھے یہ دیکھ رہی میں کہ کیا واقعی دل اچھلتا ہے یا دماغ کی کیفیتیں دل کو منتقل ہوتی ہیں تو ایک 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 سپیرمنٹ کے مطابق دماغ تک کیفیات پہنچتی ہیں دل سے ہو کے آدھے سیکنڈ کے اندر اور پھر دماغ ان کو حرف دیتا ہے لباس دیتا ہے نام دیتا ہے جب کسی چیز کو دماغ سمجھ نہ سکے اور یہ کمپیوٹر اس کو نہ پڑ سکے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خواہش بے نام ہے اس خداسی کی کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ اس وقت کیفیت پیدا ہوتی ہے جب دل جو ہے ایسی کیفیت کا سگنل دماغ کو بھیجتا ہے جو پڑ نہیں سکتا ابھی ایک آپ کو آخری لیٹسٹ اور ایک عجیب و غریب بات بتاؤں کہ اللہ کتنا سچا ہے اور انسان کو سچائی تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا تو خدا نے قرآن حکیم میں فرما تھا مَا مِن اس کے ماتھے سے نہیں پکڑ رکھا قادرین و حضرات ماتھے کے پیچھے فور برین ہے فور برین ڈیسیشن میکر ہے اب سوال یہ تھا کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا ریموٹ کنٹرول تم پہ قائم ہے تمہارے دماغ پہ تم چاہو یا نہ چاہو میں جو چاہوں گا اس ریموٹ کنٹرول سے تمہارا کام نکل والوں گا تو ہوا یہ کہ ابھی لیٹسٹ بہت شانڈار ایکسپریمنٹیشن ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی فیصلے سے پہلے یہ دکھار سے سنیے گا کہ کسی بھی فیصلے سے پہلے چھے سیکنڈ پہلے لیبیٹو سے ایک فیصلہ ریلیز ہوتا ہے آپ کے تھرڈ مائنڈ سے ایک فیصلہ ریلیز ہوتا ہے جو آپ کے سارے فیصلوں کو ختم کرتا ہوا وہ کام کراتا ہے جو یہ لیبیٹو چاہتا ہے خیدر حضرات اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد جا رہا ہے تو جب چھے قدم رہ جائے گا تو یہ نیا فیصلہ جو نیچے سے اٹھتا ہے اس کے قدم پھیر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سینٹ ویلنٹی کی پارٹی میں شریک ہو جائے جائے اتنا مؤثر نظام اللہ کا اور اتنا ٹف کنٹرول ہے مومنٹس کے اوپر کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جو بڑی زیادتی ہوگی اگر میں کمپلیمنٹ ریٹرن نہ کروں تو مجھے بھی کچھ ایڈ کرنا ہے تو جس ایکسپیریمنٹ کا جس پیپر کا انہوں نے ذکر کیا اس میں ایک اور بھی دلسل بات یہ ہے کہ فرنٹل لوگ میں ایک ایسا ایریا لوکلائز کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس ایریا میں بڑی فائن سی پروب لگا کے اس کی ایکٹیویٹی کو ایک سپیشل سکیننگ ہے پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی اس پہ اگر دیکھیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پیٹرن پتا چل جائیں کہ جب آدمی شرعہ پینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ برین کے ٹریکٹ چیوز ہوتے ہیں اگر پہلے سے ہمارے پاس انفرمیشن موجود ہو تو ہم صرف ان ٹریکٹ کو دیکھ کے پروبز لکھا کے بتا سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ انسان یہ فیصلہ کرے گا فیصل صاحب سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں فیصل یہ کہا جاتا ہے کہ دو ہزار بارہ دسمبر میں ایک بڑی تبدیلی دنیا میں آئے گی سائنس یہ کہتی ہے کیا یہ سچ ہے اور اکیس دسمبر دوہزار بارہ بروز جمعہ دس محرم الحرام ہے میرا تو دوہزار بارہ میں انشاءاللہ ہم کسی کھلی جگہ بڑا سیشن کر رہا ہوں اس سے زیادہ تو کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آئے حقیقی میں خوفناک آزمیشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جبکہ مجازی محبت میں دیکھا گیا کہ انسان کو بہت سے خوبصورت ایکسپیری انسز ہوتے ہیں تو اللہ کے عاشق جو ہیں وہ روکے سوکے اور سڑیل کیوں ہوتے ہیں تو اس کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ یہ ہے کہ انگلش کا میرا سینٹنس زیادہ کیوٹ ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ خدا کے بندے بہت خوش مزاج ہوتے ہیں ایک تو ان بڑی عذیتیں جو ہیں جو نارمل دنیا دار کو درپیش ہوتی ہیں وہ اللہ کے بندوں کو نہیں ہوتی ایک تو وہ کسی سے ہمدردی نیکی اس لیے کرتے ہی نہیں ہیں کہ وہ انہیں ریٹرن دیں جب ایک کام اللہ ہی کے لیے کرنا ہے تو پھر کسی انسان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسے ریٹرن دیں اور پھر اگر ان کو کوئی ہمدردی کے باوجود کوئی عذیت بھی ملتی ہے کوئی شکایت بھی ملتی ہے مثلا آپ دیکھیں گے ہنڈرد پرسین میرے پاس آگے لوگ کہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ بڑی مروت کرتے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی تو یعنی خواتین کہیں گی میں تو اتنی اچھی تھی اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں اتنی اچھی ہوئی اور مرد کہیں گے میں نے اتنی احسانات کی جواب نہیں آئے تو یہ ایک بہت بڑی عذیت ذہن کا باعث ہوتا ہے مگر خدا کا کوئی بندہ جو ہے اس عذیت کی امیت نہیں جانتا اس لیے کہ وہ کوئی کام جو ہے لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے نہیں ہیں وہ اللہ کی رضا اگر کمپیر کیا جائے میں اپنی بات نہیں کہا صاحب تو میرے اللہ کے بندے زیادہ کیوں پروفیس صاحب یہ سوال ہے کہ توبہ قبول ہو جانے کی نشانی کیا ہے اور جنت میں جن چار خواتین کو سردار بتایا گیا ان میں حضرت آمنہ کا نام شامل نہیں ہے ان کا مقام کیا ہوگا اور یہ درخواست ہے کہ آسان اردو میں جواب دیجئے آپ کی اردو انگلیش سے زیادہ مشکل ہے خادرین ازاد معذرت خواہ ہوں میرا خیال یہ روانی میں مشکل ہو جاتی پیسے آسان لحظہ کوشش تو بہت کرتا ہوں مگر مجھے آسان لفظ جونتے ہوئے پھر آپ جگہ جگہ زبان ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے اس لئے پھر آپ کہیں گے کہ این و آن بڑی کرتا ہے رکھتا بہتا پھر آپ کو گلے ہوں گے تو مثال میرے پاس تو ایک ہی علامت ہے توبہ کے قبول ہونے کی کہ بندہ واپس چلا جاتا ہے دیکھو جی آپ میلٹری میں دیکھو گا ایز یو ور مشکت ادھر ادھر ایکسرسائز کرنا پھر حکم آتا ایسے ہو جاؤ جیسے تم ہو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ سے پچھلی حالت پر چلے جاؤ ایز یوں سمجھو کہ جو قدم آپ نے اٹھا تھا وہ کسی قیمت پہ کوئی سے تازہ پیدا ہو یعنی پچھلی کنڈیشن اس کی خدم ہو گیا اب آپ دیکھئے ہمارے عبسیشن ہمارے رستے میں آ جاتے ہیں توبہ سے اگر ایساس ندامت بڑھ جائے گلٹ بڑھ جائے تو آپ کی توبہ بیکار ہوتی ہے یہ پھر سائیکلوجیکل ڈیزیز اور عبسیشن بدقسمت ہی یہ ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے مگر میکنیکلی آپ نے گناہ کیا ہے پورے شوق اور پوری عبادت کے ساتھ آپ نے اس کو خدا مانا ہے اس کو خدا مانا نہیں ہے جو توبہ آپ کو دے رہا ہے اگر آپ اس خدا کو اصلی مانے اور اس کے رسول کو اصلی مانے تو وہ تو آپ سے کہہ رہے ہیں تو گناہ اور توبہ پیرلل مومنس نہیں ہیں کاؤنٹر مومنس ہیں تو شیخ جنائد کے زمانے میں حضرت حرس المحاسبی بھی بیٹھے تھے شیخ جنائد بھی بیٹھے تھے اور کسی نے سوال کیا کہ حضرت توبہ کیا ہے تو جنائد نے کہا پہلے حرس سے پوچھو تو حرس سے پوچھا گیا کہ شیخ توبہ کیا ہے فرمایا کہ تیرا گناہ تجھے ہمیشہ یاد رہے پھر انہوں نے کہا جنائد آپ کے نزدیک توبہ کیا ہے فرمایا کہ تجھے گناہ کبھی یاد نہ آئے اب دیکھا کاؤنٹر مگر مگر جنائد کی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ قیمتی اور وقت والی ہے اس لیے کہ جب آپ نے خطا کی توبہ کی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کاؤنٹر سمت کو چل پڑنا ہے اگر آپ توبہ یاد رکھیں گے تو یہ متوازی چلنے کا نام ہے اور کہیں نہ کہیں جب توبہ کی افلیکشن ختم ہوگی جب دکھ کی افلیکشن ختم ہوگی کہ توبہ کی جو پرانی لذتیں ہیں دوبارہ واپس آ جائیں گے اور وہی گناہ آپ پھر کرو گے اور بار بار کرو گے اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ اس یقین کے ساتھ کرنا کہ آپ کا اللہ ہمیشہ معاف کرنے اسراف کیا بڑی زیادتی کی بڑے گناہ کی بڑی خطا کاریاں کی مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو آگے سنو تمہارا اللہ وہ ہے جو ٹوٹیلٹی میں متلکا تمام گناہ معاف کرتا ہے اب اس آیت کے بعد اگر آپ یہ کہو کہ آپ کا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے تو پھر آپ کی مذہب دوسرا سوال ہے کہ did the time exist before big bang time is just a counter product of expansion god is time is is it true that god is time and god created time if yes خاضر حضرات یہ سوال اس غلط فہمی سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف ایک big bang کیا ہمارے نزدیک یہ تیسسی غلط ہے قرآن یہ نہیں اس کے تصدیق نہیں کرتا اللہ اللہ تو وہ ہے جس نے سات کائنات کو تخلیق کیا اور ہر کائنات میں اسی طرح کی ایک زمین تخلیق کی اور یہ نہیں کہ وہ جار اور ویران اور بنجر پڑی ہیں ان سب زمین میں ہمارا حکم اترتا ہے لیت عالم وان اللہ على کل شاہ ان قدیر تا کہ تم جان سکو کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے ایکچولی بگ بینگ جو ہے اب بزات خود اپنی نفی یہ کر رہا ہے کہ ایک بگ بینگ نہیں ہوا اگر زمان و مکان کو دیکھا جائے تو اگر اس بگ بینگ سے پہلے زمان و مکان نہ ہوتا تو دوسرے بگ بینگ نہ ہوتے مگر بگ بینگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے زمان و مکان کی لیمٹس موجود ہیں اور یہ کہا نہیں جا سکتا ہاپکنز کے وقال کہ اگر مجھے ایک لمحہ پہلے پتا ہوتا کہ بگ بینگ سے پہلے کہ وہ کیا کر رہا تھا تو میں شاہد سارا فلسفہ کائنات حل کر لیتا مگر میرا خیار ہے کہ یہ فلسفہ کائنات حل شدہ ہے جواب سادہ ہے اور جواب رسول اللہ کی زبان سے ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ سلام کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا فرما یا کان فی امائن وہ بادلوں میں تھا اس کے اوپر بھی ہوا ان تھی نیشے بھی ہوا ان تھی تو اس کم از کم حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کام ہو رہے تھے اس کے بعد بھی کام ہوئے اور اللہ کو کسی بھی ایک آدھ بگ بینگ میں زمان مقام کا قیدی نہیں بنایا جا سکتا اس کے پیچھے کتنا وقت تھا اس کے امینسٹی ہے ایک ایسی امینسٹی ہے جہاں ذہن انسان کی موجودہ احسیت کی کوئی رسائی نہیں اس لئے اس سوال کو اٹھانا عجیب سا ہوگا کہ میں کوشس کروں ان فیکٹ آدمی کا سب سے بڑا عام بنیادی طور پہ آج کر جیسے میں نے آپ کو لیکشن میں بتایا کہ یہ بھی کہنا بڑا مشکل ہے کہ جو انسان فارمولے بنا رہا ہے وہ انسان کے ذہن کے فارمولے ہیں یا فطرت میں پہلے سے موجود ہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جو ہم فارمولے اس وقت بنا رہے ہیں سیٹنٹی کے انسیٹنٹی کے ریلیٹیویٹی کے کوانٹم کے جو فارمولے بنا رہے ہیں کہ یہ کائنات میں پہلے سے موجود تھے اور ہم نے ڈسکور کیا یا ہمارے ذہن میں موجود تھے اور تخلیق ہو گیا مگر جو بات ابھی میں نے بتائی کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ سے پتہ لگی ہے کہ اللہ اس وقت اس سے پہلے بھی مصروف کار تھا اور بعد میں بھی مصروف کار ہے اور شاید اس زمین کی فنا کے بعد بھی مصروف کار ہے یہ سوال تھوڑا سا تشنا رہ گیا تھا کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو یہ ہماری دویجن ہے اللہ کے نزدیک ماضی اور حال اور مستقبل کی کوئی دویجن نہیں وہ ایک سیدھے ہاتھ پہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور وہ ایک 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 ترے دیکھ رہا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پرفیکٹ اگر ماضی پرفیکٹ نہیں بنا سکا تو خدا کا ہے اگر اس کو ماضی بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امپرفیکشن اس کے پرفیکٹ برین سے نہیں نکلی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی بدلنے کی ضرورت پڑے گی تو بدلے گی آپ ایک ایسے امکان کا سہارا لے رہے ہو جو خدا پہ منطبق ہی نہیں ہوتا وہ جو کچھ بنا چکا سیل کر چکا ختم کر چکا اور اس میں صرف اس کی تبدیلی میں وہی تصرف کر سکتا ہے ورنہ اس میں خطا کا کوئی امکان داخل نہیں ہے فقط ایک ذاتی رائے کہ کیا خدا چاہے تو مازی بدل سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک فلم کو ریوائن کر دیتے اگر وہ چاہے بھلا وہ کیوں چاہے گا لیکن یہ کہنا کہ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا تو بیسیکلی پوری جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہے یہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن سیٹ کے نام سے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ڈسکاور ہوئی ہے جو ہے زیڈ کیپیٹل ایکویلز زیڈ ریز ٹو پاور ٹو مائنس پلس سی یہ مینڈل براو سیٹ یہ یہ بتاتا ہے کہ ایون جو کیچڑ کے چھینٹے اٹھتے ہیں یا جو آپ جنگلات کو اگتے دیکھتے ہیں یہ تمام کے تمام ایک بڑے ہی ریجڈ میتھمیٹیکل فارمولہ کے قیدی ہوتے اور اس فارمولے کو انہوں نے کمپیوٹر میں استعمال کیا اور کمپیوٹر میں انہوں نے سلائٹ سی آلٹریشن کر کے دکھایا کہ تخلیقات کے کتنے زیادہ امکانات ہیں کہ سلائٹ سی آلٹریشن کر کے پورے تھاؤزنڈ آف ٹریز کا آنگل اور ڈیزائن چینج ہو سکتا ہے اور اسی میں چینج کر کے ٹریز کا کچھ اور بن سکتا ہے تو بسی کلی یہ ویرائیٹی آف موفولوجیکل اپیرنس جس بائی مینیپولیٹنگ میتھمیٹیکل ایکویشن تو میرے خیال ہے پاسٹ پریزن فیوچر یہ ایک میتھمیٹیکل قانون کے پابند ہے اور اگر اللہ اس ایکویشن کسی ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کر دے کہ یہ زیرو میں چلا جائے تو کلکولیشن زیرو ہو کہ سٹارٹ فرم سکرچ اچھے اگر میں ریوائنڈ کروں گا تو ان کو شامل نہیں کرا گا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں اسلامی بنکاری رائج ہے یہ کہاں تک اسلامی نظام سے مماثلت رکھتی ہے اب کون سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے خاتین و حضرات ویسے تو میرا خیال ہے ماشاءاللہ بنکاری نظام کے بہت سار سپیشلس ہمارے ساتھ ہوں گے بہت انیوی بیکوز دس سپیشلس سبجیک میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک پاکستان میں کوئی اسلامی بنکاری نظام نہیں ہے اب اگر آپ یہ کہیں اور یہ دعویٰ کریں کہ دیکھنا بات یہ ہے کہ آپ اپنے اگر کسی اسلامی بنک کے اساس کسی ایسے بنک میں پڑے ہیں کہ جہاں وہ سودی نظام آپ اس میں کچھ نہ کچھ واپس کر رہے وہ سودی نظام کا حصہ ہے اسلامی بنکاری نظام پہ میں نے بہت سوچا ہے بہت غور کیا ہے اور آپ کی تسلیق کے لیے صرف اس کو ارز کر لوں کہ قرآن حکیم میں بڑی عجیب سی بات جو مجھے نظر آئی ہے کہ اتنی بڑی خرابی اور اتنا کم ذکر اتنا بڑا مسئلہ اور اس کا عنوانی کوئی نہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ تین آیات صرف بس یا پھر دوسری آیت ہے کہ اگر کوئی لے گا تو خدا و رسول سے بڑی سخت تہدید ہے کوئی لے گا تو خدا و رسول سے جنگ کرے گا کوئی دے گا تو خدا و رسول سے جنگ کرے گا اور تیسری حصے بھی چھوٹی آئے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑاتا ہے خادرین حضرات غور کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا علمیہ اتنی بڑی صدا کا علمیہ ہوا انگار ذات کو مسلمان بھی ہوگا اور اللہ رسول سے جنگ کرنا بھی پسند کرے گا اتنی بڑی صدا سنائے گی پھر آخر کیا وجہ ہے کہ سود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی گئی سوائے ایک آیت میں پورا نظام بند کر حد بلاغت میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی سود کے مخالف نظام کو اتنی سمپلی کلوز کر دے گا اور اس کا مٹانا سود کا اتنا آسان ہوگا کہ خدا سود گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اب خادرین حضرات آپ کے بڑے بڑے کوئی بھی دانش اور سوچتا تو ہے کہ اس نظام کو کیسے ہم تخلیق کریں میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں لیجی ہم نے صدقات بینک کائم کر لی صدقات بینک میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے میں نے سب نے مل کے ہم نے ایک کروڑ کے صدقات بینک میں کیا ہوتا ہے آپ نے ایک کروڑ کے صدقات دیے اب اس صدقات جو آپ نے دیے اس پہ آپ کی پابندی ہے آپ نے کیا پابندی رکھی ہوئی کچھ بھی نہیں کوئی پاونی نہیں آپ نے واپس ہی نہیں لینے آپ نے بینک کو امانت دے دی ہیں آپ نے کہا جاؤ جدر مرضی خرچو خیرات کرو اب دیکھیں جب ہم نے بینک کو بینک آف صدقات قائم کر دیا ایک کروڑ کے ساتھ ہم نے اعلان کیا کہ جس کو کرزے کی پیسے کی ضرورت ہے کام کاج کے لیے ہم دس ہزار روپے تک کا کرزہ دیتے ہیں خادرین و حضرات اعتراض اٹھے گا کہ کرزہ لے کے کوئی واپس ہی نہیں کرے گا اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو آپ نے کون سا کسی کو واپس کرنے مگر اگر پہلی مرتبہ سو میں سے بیس بندے بھی آپ کو صدقات واپس کر دیتے ہیں تو اگلی مرتبہ پھر ایک کروڑ بیس لاکھ ہو جائیں گے اور یہ جو نظام پانچ ایک سال میں آپ دس ہزار سے بڑھ کر اب آپ ایک لاکھ یہ کرزے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں اس سے پانچ سال کے بعد آپ دس لاکھ اور بیس لاکھ کرزے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ صدقات کے نظام میں جب لوگ ایک بینک سے بغیر سود دیئے کرزہ لے سکتے ہوں گے اور واپس ہی بھی شرط نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے وہ صدقات سے کیوں نہیں کرزے لیں گے اب سوال یہ کہ کیا فیکٹلی والوں کو مل سکتا ہے yes we say yes ہمیں اپنے اسباب پروموٹ کرنے کے ہم ان کو یہ اس شرط پہ کرزہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اصل رقم کو نقصان نہیں پہنچے اور اگر ہاں تم ہمیں نفع میں شریک کر لو صدقات میں تو ہم تمہیں کرزہ دے لیتے ہیں ایک کروڑ لے لو ایسٹس ویسے ہی امانت میں رکھے جائیں گے جیسے باقی بینکوں میں رکھے جاتے ہیں حتیٰ کہ بڑی سے بڑی انڈسٹری والے کو کسی صدقات بینک سے کرزہ ملنا شروع ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ اللہ میاں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی کوئی خصوصی ایفرٹ نہیں ہوئی ایک بینک قائم ہوا لوگوں نے سپورٹ کیا مگر یہ بینک صرف حکومتی لیول پہ قائم ہو سکتا ہے پھر اس کے نوافع ان کا عجرہ ہوا پھر لوگوں کو گیا ہزاروں لوگوں کو نوکری بینک نے نہیں جو انکلوسیو اف صدقات ہے جیسے زکاة کے عوامل زکاة لے سکتے ہیں صدقات کے عاملین بھی صدقات لے سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ within 20 years کوئی بندہ سود نہ لے گا نہ کسی سود والے بینک میں پیسہ جمع کرائے گا حتیٰ کہ بینکوں کے سارے ملازم چھوڑ کے صدقات بینک کی شاہوں میں نوکری کرنے چھٹی ہو جائے گا خاتین و حضرات سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ابھی میں نے ملیشیا کو ایک تجویز دی جو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے قبول کر لیے تو ایک ہے مسلمانوں کے ملک میں یہ بینک اس طرح کام کرے گا دوسرا کیا ہے فرصہ ملیشیا کہہ رہا ہے and even the state bank of England got interested in this scheme کہ what kind of a scheme it تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بینکوں کے یہ فرائض نہیں ہیں جو اب سر انجام دے بینک تین حصوں میں کام کریں گے پہلا حصہ امانہ کا ہے دوسرا جو ہے تجارہ ہے تیسرا صدقہ ہے کوئی بینک جو ہے یہ مسلسل اور متواتر کثیر نفع نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں تو پیسے کی رکھیں گے ان لوگوں کی اجازت سے تجارت میں لگائیں گے نفع کمائیں گے مگر ایک حد نفع کے بعد وہ سارا مال صدقہ بن کے واپس سوسائٹیوں کو لیٹے گا charity organizations کو جائے گا کوئیں بنائے گا اور بینکوں کا یہ کام ہوگا کہ اس تجارتی نفع سے اپنا خرچہ نکالنے کے بعد مطلوبہ رقم نکالنے کے بعد واپس سوسائٹی کو واپس کر دیں تو یہ بھی بینکنگ کی ایک قسم میری ذہن میں ہے اور جس کو میں نے suggest کیا الحمدللہ Malaysians were interested and they have started a school in England thank you very much اور اب ذرا تھوڑا ٹیسٹ change کرنے کے لیے پروفیس صاحب کے بائیں بازو پہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ حرون رشید صاحب سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کے سیاستدانوں کو رائے راست پہ لانے کی خاطر عوام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک تو حرون صاحب کالم لکھتے رہیں سب سے پہلے تو رائے راست لانے پہ یہی کام آسکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ ذرداری صاحب کے مستقبل کا تبھی فیصلہ ہوا جاتا ہے کیونکہ جس چیف جسٹس کو ہم جانتے ہیں اس کی لغت میں معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے اور جو پنجابی کے ایک معاورہ ہے فوج نے لوگوں کو غلط فہمی ہے معاملے کو چھوڑ دیا ہے عدالتوں پہ اور پنجابی میں کہتے ہیں جاتے جانے ہیں تو بجو جانے تو بجو کا فیصلہ تو ابھی ہو جائے گا کچھ دنوں میں اور اس کے بعد نواز شریف اور چودریوں کا مستقبل اس سے مختلف نہیں ہے اور تین سو ملین ڈالر جس مولوی صاحب کے پاس ہے نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا ان کا بھی مختلف نہیں ہے تو یہ سارا صفایہ ہونے والا ہے پراسس شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ اللہ کرے زور زبان اور زیادہ عوام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے لئے یہی ہے کہ if you are not part of the politics then rest assured that you will be ruled by the people with the lesser intelligence than yours سوال یہ ہے سر کہ ایسے زیورات جو حد نساب کو پہنچتے ہوں لیکن روز مرہ کے استعمال میں ہوں کیا ان پر بھی زکاة ہوگی اور دوہزار تین کی حساب سے ہوگی یا دوہزار دس کی حساب سے ہوگی کیونکہ سونے کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں میں میرے پاس کبھی سونا رہا ہی نہیں میں کیا اس مسئلے پہ رہے رہے ہیں اور مگر اتنا یقین ہے کہ جس کے پاس دوہزار تین میں نساب تھا اس میں دوہزار دس میں کم ہو گیا انشاءاللہ دوہزار بھارہ کی بہت کین اس میں سفر ہو جائے گی مگر ویسے میں یہ آپ سے ضرور کہوں کہ جن عورتوں کا سونا ان کی ملکیت بن جاتا ہے ان کا نساب ادا کرنا ان کا حق ہے اور جو یہ خواتین یہ روتی رہتی ہیں اور شور مجھتا رہتا ہے کہ میں کیوں دوں آپ دو اور وہ بھی نہیں دیتے یہ بھی نہیں دیتے تو پھر کچھ آفات ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ دیکھ نہیں سکتی مگر وہ ان کے بال بچوں میں آ جاتی ہیں ساہے وہ ٹرائی ٹو بی ویری کیرفل کیونکہ خطائے نسیان اور ذہن کی غلطیوں کے عذاب تو شاید دوسری اچھی سوچ سے دور ہو جاتے ہیں مگر مال کے جو ہیں بڑی گہرائی میں جا کر انسانی جسم و صحت کو متاثر کرتے ہیں اور عذاب کی گرفت بن جاتے ہیں اس لیے کوشش کر کے نساب بنے نہ بنے آپ زکاة دے دیا کریں سر یہ پھر ایک ڈاکٹری سوال آگیا ہے کہ یہ جو آپ تسبیح عطا فرماتے ہیں یہ انسانی ذہن کے کون سے حصے پر اثر کرتی ہے کانشیس سب کانشیس یا انکانشیس جب آپ زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو تو رفتہ رفتہ انویٹنگلی بغیر جانے بودے یہ آپ کے ذہن پر گرفت لیتی ہے اور جب ذہن میں لیتی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل اس کا شریک حال ہوتا ہے جب اس کی زکاة نکلتی ہے جب یہ دل میں چلی جاتی ہے اور کسی خسارے سے اس کو سامنا نہیں ہوتا اور پھر یہ ہر کترہ خون میں روان ہو جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اچھی تسبیح کرنے والے لوگ ہیں راتوں کو سوئے ہوئے ہیں تو ان کی تسبیح جاری ہے اگر اچانک کہیں بھول گئی ہیں تو اچانک ان کے موں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور ایک حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتے کرتے خواب میں چلا جائے سو جائے تو ملائکہ اس کو لازم کر لیتے ہیں کہ اس کی باقی تسبیح پوری کریں اور اس کا وہ اس کی انٹینشن کے مطابق اس کو اس کی تسبیح کا مکمل ثواب پہنچتا ہے اب یہ تسبیح جو ہے یہ جب ڈیپتھ میں پہنچتی ہے تو پھر اصلاح کار ایک بات اچھی طرح یاد رکھئے کہ سیلف کو اللہ نے اس طرح بلٹ کیا ہے کہ یہ شاید اپنے جیسے کسی انسان اور میکینک سے درست نہیں ہوتا مگر چونکہ خدا نے اسے بنایا ہے جب آپ خدا کی یاد میں لگ جاتے ہو تو اللہ پھر اس سیلف کی کریکٹو میتھرز اختیار کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے بنیادی عادت نہیں بدلتی سوائے اللہ کی یاد سے پھر یقینا یہ آپ کی جبلی عادات کو اقلی عادات میں بدل دیتا ہے اور اللہ اس میں آپ کے لئے اس نے کرم اور بھلائی رکھی ہے قرآن حکیم کے بارے میں سوال ہے کہ قرآن بھی علی اللہ الباب کو بار بار مخاطب کرتا ہے اور آپ بھی اقل پر بہت زور دیتے ہیں آخر یہ اقل ہے کیا میں نے اور اللہ نے مل کے پلان بنائی ہوئے ہیں بارشیہ صاحب کے what I understand about God اس کے اللہ نے اپنی جتنی تخلیقات بھی پیدا کی ہیں اس میں اس نے سب سے حسین اقل کو کہا ہے اور کہا جب انسان نے اللہ نے اقل کو تخلیق کیا تو کہا مجھے چل کے دکھا پھر اقل نے چل کے دکھائے پتہ نہیں کیا نرت دیکھے اللہ نے کیا انداز دیکھے کہ پرودگار عالم نے توسم فرمایا اور کہا میں نے کیا خوبصورت چیز تخلیق کیا اور جب اس کو حسن میں افضلیت دی اور پھر اس کو سوچا میں دوں کس کو پھر اس نے کہا پھر میں نے کہا زمین و آسمان کی مخلوقہ بھئی کوئی ہے جو میری اس خوبصورت نعمت کا حق ادا کرے اور سارے بھاگے کیونکہ نعمت بھی ملتی تھی کچھ خطرات بھی تھے تو جب خطرات دیکھے تو سارے بھاگے وَحَمَلَحَلِ انسان انسان آگے بڑھا اور اسے اٹھا لیا اللہ زیرِ لَبْ مجھے خیال آتا ہے کہ زیرِ لَبْ مشکرایا ہوگا جب انسان نے یہ خطا کی ہوگی اور زیرِ لَبْ اسائیڈ میں کہا سامنے نہیں کہا ورنہ بندہ اسی وقت شوڑ دیتا ایک طرف ہو کہ کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا تَحُولًا بڑا ظالم اور بڑا جاہل آئی اس بیوکوف نے سوچا ہی نہیں اور اچنی بڑی امانت اٹھا لی تو خاطرات ظالم اور جاہل کہ ہمیشہ ہی غلط معنی کیے گئے جاہل وہ ہے جو ریسپانسیبیلیٹی کو ادا نہ کر سکنے کے باوجود اٹھا لے جیسے انسان اس قابل نہیں تھا کہ اکل کا بوجود اٹھا لیا اور ظالم وہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ تو چاہے انسان اپنے ساتھ بے انصافی کر گیا تو سیمپل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ہی اوگر ایسٹیبیٹیڈ ہمسیلف اور انڈر ایسٹیمیٹیڈ دی جو اب آپ اگر خدا کی انہو کانا ظلوم جہولہ کی مثال آج کے دن دیکھ لیں ساڑھے چھے عرب انسان خدا سے دور ایک عد عرب عادتاً یعنی بلایتاً جدن اور بلکل مجبوراً خدا کے ساتھ ہے ان میں سے کتنے یہ ساتھ نبھاتے ہیں اللہ جانتا ہم جانتے ہیں یہ عقل اتنی پیاری تھی اللہ کو اللہ نے کہا اے عقل جب میں نے تسے پیدا کیا تو دوں گا تو تیرے سبب دوں گا چھینوں گا تو تیرے سبب چھینوں گا جو مجھے چاہے گا تیری وجہ سے چاہے گا جو مجھ سے دور ہوگا تیری وجہ سے دور ہوگا اب خاتین و حضرات اگر اتنی امپورٹنٹ چیز تھی عقل تو دیکھنا یہ ہے کہ بلائنڈ فیتھ کدھر گیا بلائنڈ فیتھ کیا ہے اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا گناہی بلائنڈ فیتھ ہے معاف کیجئے گا ہم میں سے اب بھی بڑے کہتے ہوں گے میں تو اللہ پہ آنکھیں بند کر کی یقین لگتا ہوں مگر اللہ اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا اِنَّا شَدَ الدَّوَا بِهِنْدِ اللَّهِ سُمُنْ بُقْمُ اللَّذِينَ اللَّهِ آقِلُونَ بہترین جانور اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ ہیں جو عقل استعمال نہیں کہ معاف کیجئے گا جب عقل کی بات ہو تو یہ ضروری نہیں کہ عقل عالی ترین لوگوں کی ہوتی ہے وہ عرصور افلاتون مراد نہیں ہے بلکہ جلوہ بقدرِ ذرف جلوہ بقدرِ ذرفِ نظر دیکھتے رہے کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے یہ تو عقل کا اپنا ذرف ہے ہر بندے پہ اتنا امتحان لاغو ہے جتنا اس کی عقل ہے اور آپ دیکھئے تو سہی کہ قبر میں ایک سوال سب کے ساتھ کیوں امانت کی ادائیگی کا تقاضہ سب کے ساتھ کیوں اگر امانت اللہ کو سمجھنا ہے اور اگر سارے انسان ایک عقل کے نہیں ہیں تو پھر باست آف دا پیپل شوڈ ٹیل گارڈ کہ یا اللہ ہمیں عقل کی نہیں اتنی ہمیں سمجھ اتنی پھر تو ہم سے کیوں سوال پوچھتا ہے مگر یقین جانئے کہ اگر خدا نے کسی اور انسان کو کوئی اور صلاحیت بخشی ہو یا نہ ہو تو اپنے عرفان کی سعادت اور اپنے آپ کو جاننے کی ایک ستھ معرفت ضرور رکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ سوال کرتا ہے من رب کا من نبی کا اسی وجہ سے وہ سوال کرتا ہے اخاتین ازاد پہلے ایک دوری بات تھی کہ ہم لوگ تو میں اعلی حدیث کو کسی وقت بہت اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے پہلے ازان دے کے ہم تو پڑھ کے آگے ہیں نماز ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ نماز نہ پڑھ لیو تطریقہ اکار تو یہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے جا کے پڑھ لیں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم تو پڑھا ہیں نماز سچی بات یہ ہے اسی لئے آپ جو سارے تین مجھے کا ٹائم اس لئے رکھا تھا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو پہلے وقت میں ازان دے دیتے ہیں ہم پڑھ کے آگے ہیں باقی باتیں چلو نہ مانو نا ان کی نماز میں آسانی تو وہ دے رہتے ہیں اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات نے نہیں پڑھی وہ ساتھ ساتھ چلے جائیں پڑھ کے واپس آ جائیں ہم نے اب مغرب پہ اس کو اختتام پذیر کرنا ہے کیونکہ ہم رات میں جانی سکتے اور کچھ حالات کی وجہ سے بھی کچھ سیکیورٹیز کی وجہ سے بھی اس لئے ہم نے مغرب سے پہلے اس کو ختم کر دینا ہے مغرب تک ختم کرنا ہے مگر کچھ لوگوں نے نماز پڑھ نہیں ہے وہ ضرور جا کے پڑھائیں ہارون رشید صاحب سے اور پرفیس صاحب سے مشترکہ سوال ہے کہ ابھی ابھی سیاستدانوں کے اتصاب کی بات ہوئی لیکن انہوں نے فرمایا ہے کہ فوج کے ظلم و ستم کا اتصاب کون کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کو فلائی ریاست نہیں بننے دیتی اس کا اتصاب کب ہوگا ہارون رشید صاحب دیکھئے بزارے یہ ہے کہ کوئی کچھ مسکنسپشنز ڈیویلپ کر دے غلط تصورات جو ہیں وہ جاگر کر دیا ہیں پریس نے اور سیاستدانوں کے ریٹارک نے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے کوئی یہ بتا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے کوئی یہ بتا سکتا ہے اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک آدمی کا نام ہے جس کی تربیشارہ کیا جاتا ہے وہ جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں ہے اس لیے کہ جب کوئی نیا چیف فوج کی قیادت سنبھالتا ہے تو اس کو چند مہینے درکار ہوتے ہیں اس پر گرفت قائم کرنے کے کسی بھی ادارے کے لیے اور میں نہیں سمجھتا میں پوری دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں نے اس نئی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی رائے کسی ہر معاملے میں درست ہوتی ہے یہ بالکل نہیں کہہ رہا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ فرشتے ہیں کیا انہوں نے ملک کی کانی میں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی کیا انہوں نے ملک میں مظاہرے کروائے کیا انہوں نے اپوزیشن کے سیاستانوں کو اکسایا کیا انہوں نے کوئی اخبار نویسوں کو اکسایا اس کے برعکس انہوں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی وہ ٹیررزم کے معاملے میں جو کنفیوجن چلاتا تھا اس کو انہوں نے دور کیا اور جیسے قرآن مجید میں ایک میرال ظلمات ہے الان نور اسے کنفیوجن سے کلیریٹی کی طرف لے جانے کی خود بھی سمجھنے کی کوشش کی دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی یہ تو ایک دو پہلوں ہیں اور لمبی بات کا وقت نہیں ہے بہت کئی اعتبار سے انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی بہت پسے پردہ کہانیاں ہمیں معلوم ہیں سب چیزیں ہم لکھ نہیں سکتے مگر خرابی کس نے کی جس دن نئی حکومت تشکیل پائی ہے تو چند باتیں مثلا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ سرسری یوں ہی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کوئی مشورہ دیجئے ایک دن شاہباز شریف صاحب نے کہا تو میں نے کہا یہ مشورہ کا طریقہ نہیں ہے مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے بتائیں تیاری کی جائے سوچیں ہمیں کوئی جینئس تو نہیں ہے ہر وقت چیزیں مستحضر نہیں ہوتی زرداری صاحب کے مشیر سے کہا بھائی فوری طور پر پانچ باتیں آپ نوٹ کر لیں آج کے دن میں ایک یہ کہ خاتون وزیر اطلاعات ہیں ان کے لئے مشکل ہوگا رات کو فرائز انجام دینا بے تکلف ہونا اس کو کسی معقول آدمی سے ریپلیس کر دیں اور اس کو کوئی دوسری وزارت دیتے اور کرکٹ بورڈ کا بھی بات ہو رہی تھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کسی پروفیشنل کو بنا دیں پروفیشنل اگر نہیں بنانا چاہتے تو کسی اماندار آدمی کو بنا دیں ہمارے نوجوانوں میں بہت ایسے لوگ ہیں اور کیونکہ اسی کے کرکٹ میں قوم کی بڑی دلچسپی ہے اور یہ شہباز شریف کے ساتھ آپ مہنگی رکھیں اور پنجاب سٹیبل ہو تو پاکستان سٹیبل ہوتا ہے باقی صوبہ میں ویسے پرابلم ہیں پھر ان سے یہ عرض کیا کہ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں ان کو اللہ نے سب کچھ دیا مگر عقل کے معاملے میں کوئی فیاضی نہیں بڑھتے ان کے معاملے میں تو ان کو ہٹا دیں یہاں سے پتہ نہیں کس وقت ان کے باوالت بہت فسید ہے اور یہ اتنے ہی غیر فسید ہیں اور ہمیشہ صحیح وقت میں غلط بات کرتے ہیں تو بھئے ان کی بجائے کسی اور کورنر کو لگا دیں اس کو کوئی اور وزارت دیتے ہیں کاروبار اس کا بڑا ہے اس کو نوکرے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بدنامی کا باعث بھی بنے گا اور ان کے ساتھ ہم آہنگی رکھیں پرویس صاحب کو یاد ہوگا جنہاں شہباز شریف کو ہٹایا گیا حکومت تو میں نے اسی وقت ٹی وی پہ کہا کہ صوبہ انگورنرابل ہو گیا اب آپ خاک چاٹیں گے اور تھوک کے چاٹیں گے اور اس کو بحال کرنا ہوگا یہ عام پولٹکس میکینکس کی بات ہے ہر اخبار نے بھی اسی بات سمجھتا ہے اور کسی سے بھی پوچھتے مشیر کہا کہ ٹھیک رکھیں اور آخری مشورہ یہ دیا جس پہ انہوں نے کہا یہ تو ہم ضرور کریں گے ان کے مشیر نے کہا یہ تو آپ فکر ہی نہ کریں اوہ بھائی ایک مولوی فضل الرحمن کو خوش کرنے کے لیے سارے کشمیریوں کو اور سارے پاکستان کو کیوں ناراض کرتے ہو اس کو کشمیر کے کمیٹی کے بجائے اس کو کوئی اور چیز دے دو اس کو تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے نا تو کوئی دے دو اب آپ بتائیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ مسائل ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ تساتم مولیں رہے ججوں کا احتصاب تو ضرور ہونا چاہیے کس نے کہا ہے میں کہتا ہوں اخبار نویسوں کا بھی ہونا چاہیے ایک اخبار نویس کے تیس کروڑ پر لندن کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور سابقہ بھی ہونا چاہیے مگر کون کرے گا عدالت کرے گی اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عدالت ضرور کرے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ واضح خاتل مزار جناب اسرار کسانہ بھی تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اگر کوئی ویسے کوئی کوئیسے کوئیسے ان سے پوچھنا تو وہ بھی آپ پوچھنا آپ چاہتے ہیں کچھ پتھروں کی طرف بھی پھینکے جائیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں میں نے جانرل صاحب سے مجھے جانرل صاحب سے اور فرینکلی تیلنگ یو مجھے یہ یقین ہے جانرل صاحب اور فرینکلی تیلنگ یو مجھے یہ یقین ہے کہ ہی اس نوٹی اسٹیبلشمنٹ مجھے پورا پورا یقین ہے کہ ہی اس نوٹی اسٹیبلشمنٹ میں بیسے جانرل صاحب کی جب زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ایک انتہائی آنست اور ذمہ دار معاشرہ کا ایک فرد ایسا نظر آتا ہے ہیس فادر ڈائیڈ سوارلے اور ہی ایڈ ینگ کیڈز اور برادرز ڈائیڈائی سال کا فرق ہے تو وہ جانرل ہمارے سب سے اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ جس نے اپنے خاندان کو ہمیشہ قریب رکھا اپنے بہن بائیوں کو نگے داشت کی پالا پڑھایا کیا یہ سٹوری لوور میڈل کلاس کے بہت سے لوگوں کی نہیں ہے مگر بہت سے لوگوں نے جنرل کی طرح ایمانداری اور ترتیب سے اپنی فیملی کو نہیں پارا کیا آپ اس شخص سے توقع رکھتے ہیں جس نے اتنے تردد سے اپنا گھرانا پالا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوں کہ جو آگے بڑھ کے ملک و ملت کیلی بھی اتنی حمدردانہ سوچ نہیں رکھے گا ای فاؤنڈ ہم ایک ایک رکھا بڑھ کے بہت سے ایک رکھا ہے اب دیکھو فرق کہاں پڑھتا ہے پشاور میں تباہی آئی لوگ مر رہے تھے تواہو برباد ہو رہے تھے اور نہ کوئی شدر وہاں گیا نہ پرائیم نسٹر گیا کمال کی بات ہے کہ چیف آفدی آمی سطاف کمال کی بات ہے اگر آپ کو حسنی یاد ہو تو آپ دور جانیں گی تو کوئی بات کہ ایک شہر برباد ہو رہا تھا اس کے لوگ چیخ رہے تھے پکار رہے تھے مگر کوئی بندہ نہیں جا رہا تو از خود یہ خیال کر کے کہ they need to be lifted up ان کے موڈ اٹھانے چاہیے ہیں ان کے کچھ حوصلے بلند کرنے چاہیے ہیں یعنی establishment گئی بقول آپ کے establishment گئی ہے پھر وہ establishment ان غیر ذمہ دار لوگوں سے بہتر ہوئی کہ نہ ہوئے in spite of that neither I don't wish him to take charge he doesn't wish to take charge مگر جب اس قسم کے نائل حکمران جو ہیں کیا اس کا الزام establishment کو دیں گے جب وہ اپنے اخلاق کو کردار سے اتنے دیوالیے پن کا ثبوت دیں گے اسی کے لئے میں بیٹھوں اس لئے میں سمجدہ ہوں کہ اس وقت تو general is not the establishment بلکہ establishment is all corrupt سر thank you آپ ڈاکٹ صاحب کی جلیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بھی تھوڑا سا ایڈ کرنے کی عادت ہوگی infection پلکہ ہوگی ہے تو حرون صاحب کی بات میں صرف اس بات کا اضافہ کروں گا کہ اس حکومت کو کسی اور سے خطرہ نہیں سوائے اپنے وجود کے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ آفتِ روزگار جب تم ہو تو شکوہِ روزگار کون کرے تم تو ہو جان ایک زمانے کی جان تم پر نصار کون کرے فیر صاحب یہ سوال ہے کہ بندے کو کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہے اللہ تعالی کا فضل کیسے تلاش کیا جائے فَذْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اللہ تعالی نے ایک دو قانون بنائے ہیں اگر آپ کے علم میں ہو تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہے ایک قانون میں کہتا ہے وہ کہتا ہے مَا يَفَلُ اللَّهُ وَأَزَابِكُمْ مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں مجھے کیا پڑی ہے تو میں تکلیف دوں مجھے تو کوئی ایسا مرلہ در پیش نہیں ہے میں نے کسی سے بدلہ تھوڑی لینا ہے قدا تو کہہ رہا ہے مَا يَفَلُ اللَّهُ وَأَزَابِكُمْ مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں تکلیف دوں عذاب کروں اِن شکرتم و آمنتن اگر تم مجھے یاد کرنے والے اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو تمہیں عذاب نہیں ہو سکتا تو خاتینہ حضرات عذاب تو گیا نا ایک چیز تو گئی نا اور بڑی صادقی سے گئی کہ اگر تم مجھے یاد کرتے رہتے ہو اور اگر تم پہ مجھے اچھا ایمان رکھتے ہو تو ایک کام تو ہوا کہ مَا يَفْحَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کرو دوسری بار دیکھئے گناہ کی میں اب پچھلی میں اپنے بات میں گارنٹی دے بیٹھوں کہ اس نے کہا جو مرضی گناہ کرو اگر تمہیں میرا پورا یقین ہے اور میری رحمت پر یقین ہے تو جب بھی تم اس توبہ کے لیے پلٹ ہوگے میں ضرور اسے قبول کروں گا تیسری بات یہ ہے کہ فَذْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُون کہ تم مجھے دیکھو یہ بہت آگے کی بات ہے یہ نہیں کہ تم اسے یاد کرو اس نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وَاشْكُرُونِ میرا شکر ادا کرتے رو میری یاد میں رو وَلَا تَقْفُرُونَ اگر اس میں کفر نہ آیا انکار نہ آیا تو میری تمہاری محبت قائم رہ گی یہاں بھی زمین پر بھی اور زمین کے بعد بھی سب سے بڑا اگر اصول نکالیں نا ہم خدا کی رضا کا محبت کا رضا مندی کا تو وہ یاد پروردگار ہے وہ اللہ کی یاد ہے وہ تصویحِ الٰہی ہے اگر آپ فرائض کے بعد اگر آپ فرائض کے بعد فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَاكُمْ جب تم حج کے مناسق ادا کرلو فَذْكُرُ اللَّهَاكَ ذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو جیسے اپنے پیاروں کو کرتے ہو او وَشَدَّ ذِكْرَا ذرا زیادہ کہ مجھے یہ احساس ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے انصر پیار رکھتے اللہ تو یہ پیاروں محبت کی باتیں کرتا ہے آپ سزا کی وہ کام باتیں کرتا ہے سزا کا تو وہ ذکر بڑا کم کرتا ہے اہلِ کفر کے لیے کرتا ہے نہ ماننے والی ہوں آپ لوگوں کو اس کا کیا پرابلم ہے میں نے تو یہ بھی حدیث پڑھی ہے لوگ کہتے ہیں آپ رجائت پسند ہو کہ میری امت کو عذاب نہیں ہے میری امت کو جو سزا ملنی ہے زندگی میں ہی مل جائے گی اس لیے اپنی صحت سلامت رکھو زندگی میں اور اپنے آپ کو ہر اس قدم سے بچاؤ جو کسی وقت خدا کی رضا مندی کو آلٹیمیٹ نہیں لے جائے سٹے بات اُرے رہو حدود پوری نہ کرو قطع نہ کرو اُرے رہو انجائے کرو اللہ کی محبت اور دوستی زمین پر بھی سر افراز ہو جنت میں بھی ممتاز ہو شکریہ پروفیس صاحب سر یہ دو تین دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انسان کی فطرت کو کسی طرح ڈونڈا جا سکتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے ڈونڈا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے جی ہاں میں نے آپ سے ارس کی کہ ہم تبدیلی کے لئے کس کی طرف دیکھتے ہیں حدیث رسول مکمل ہے بڑی واضح ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ اہد پہاڑ سونے میں بدل گیا ہے تو مان لینا اگر کوئی کہے کہ کسی کے فطرت بدل گئی ہے تو نہ ماننا اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے فطرت کا بدلنا نہ ممکن ہے مگر ناممکن کو ممکن کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور جب آپ خشو و خضو تو بہا پرانے لفظ ہیں مگر جب اخلاص و محبت سے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو وہ یقیناً آپ کی فطرت کو آپ کے لئے سہل بنا دیتا ہے اور اس کو آپ کے لئے مسئیبت کا باعث نہیں بننے دیتے ہیں شکریہ سب جاننے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سپیس میں ایسی ٹریجیکٹریز ہیں جن کے ذریعے فرشتے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں انہیں اللہ نے زی المارج کہا ہے برائے کرم اس کے بارے میں کچھ بتائیے خاندر وزاہ میں جب ہمارکہ گیا تو میرے اصل میں میرے جان میں لفظ کالیڈور مجھے اچھا لگتا تھا ایسے اٹھکا ہوا تھا تو وہ ایک پروفیسٹ صاحب آیا ہے جو ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ریلیٹیوٹی اور کوانتم کے بات سے شروع ہوئی ہے تو میں نے کہا میرے یقین کے مطابق ایسے ضرور کالیڈورز موجود ہیں کہ جن سے آدمی آسانی سے گزر کے اللہ تک پہنچ سکتا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کالیڈورز کس لیول پہ ہیں یعنی طبیعتی لیول پہ ہیں یا ماباد طبیعتی لیول پہ ہیں یہ کس لیول کہ مجھے نہیں پتا مگر مجھے یقین ہے کہ کوئی فریکوینسی کی ایسی لہر موجود ہے کہ بورے میرے موہ سے بات نکلتے ہی اللہ اسے لے لیتا ہے اور اللہ سے نکلے تو میرے دل میں آ جاتی تو یہ فریکوینسی میں نے اس کا نام کاریڈورز رکھا تو اس نے مجھے کہا کہ پروفیسر we are not using this term as کاریڈور we use as stairs تو اس نے کہا کہ ہم اسے کاریڈورز نہیں کہتے stairs کہتے ہیں اور ایسے ہی ہم نے بڑی stairs ایسی discover کی ہیں کہ جو کائنات میں بہت جلدی تم فاصلے تہہ کر لیتے ہیں ایک کی وہ مثال مجھے بتا رہا تھا کہ زہل میں جو trajectory ہم نے discover کی ہے ہم آٹھ منٹوں میں وہاں پہنچ سکتے ہیں بشرت کہ ہمارے سباب ہوں تو اصل میں جب میں واپس آیات میں قرآن بڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی یہ ہوئی کہ خدا وند کریم اپنے آپ کو سیڑھیوں والا کہتا ہوں یعنی میری ٹرم رومینٹک تھی اور لٹری تھی اور اللہ نے سینٹیوک ٹرم استعمار کی زل معارج کہا کہ میں سیڑھیوں والا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ میراج کے دن جب رسول اکم بیت المقدس تھے بڑے تو فرمایا میرے لئے سیڑھی لائی گئی اور لفظ یاد رکھئے لائی گئی یعنی ایدھر بائی فورس بائی طاقت کوئی ایسے پرسیجرز موجود ہیں آسمانوں میں کہ جو متحرک ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جن میں داخل ہو کے تو انسان کائنات بالا میں کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں پھر جب میں آیا تو ایک سائنس دان نے مجھے مثال دے وہ مثال آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ اگر ہم کاؤنٹنگ میں دیکھے تو یہ فاصلہ سے بہت زیادہ اور یہ جہاں میرے انگوٹھیں ہیں تو یہ دونوں انگوٹھیں اس جہاں ملیں گے تو یہاں اگر سراغ کر لیا کتنا قریب ہوگی اگر اس کو اس صورت میں جوڑ لیا جائے جب یہ 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 کھلے ہوں گے اس کو الٹا کے اگر کائنات کی یہ صورت بن جائے تو یہ دونوں اتنے قریب ہوں گے کہ پلک جبکنے میں ایک دوسرے میں آ جائیں پرہیپس within universes maybe there are many shapes many forms which can always join one end to the other end اور یہ اللہ کے علم ہے شاید اب انسانوں کو اس کا تھوڑا بہت سراغ ملنا شروع ہو گیا because they are getting more convinced کہ universe موجود ہیں جو فاصلوں کو بالکل ختم کر دی مگر وہ کہتے ہیں وہ آتی میں جو لنکا میں جو چھوٹا وہ بھی 52 گز کا ہو سکتا ہے جو چھوٹی سی سی ڈی ہو وہ بھی کو ون ملیون لائٹ کیوں اس کو آپ کیا کر سکتے سر یہ ایک سوال ہے بہت دلچسپ سوال ہے تین بچیوں کی جانب سے بیٹیوں کی جانب سے کہتی ہیں کہ سر اللہ نے ہم بیٹیوں 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 تیلنٹ میں میں سنگنگ اور سکیچنگ تیلنٹ میں چاہتے سکیچنگ اور سنگنگ حرام اسلام اچھے تو میں نے کہیں نہیں پڑا بیوی مگر میری رائے کہ گایا اکیلے کروں اور ہو سکتا آپ کے طور پر آپ کا ٹیلنٹ کسی دوسرے کو اتنا اچھا نہ لگے سکیچنگ جتنی مرضی کر لو تو میرا دری خیال کہ آپ کو کسی قیمت پر اللہ نے سکیچنگ کو تو بالکل نہیں منا کیا ہوا بلکہ نقصے بنانے بنانے یہ سارے جو مرضی کرو اگر اس سے مراد آپ کی پینٹنگ کی دو تین روخ ہے یعنی سکلپچر ہے یعنی بت بنانا دوسری سورج یہ ہے کہ پرسنالیٹی پینٹنگ ہے جیسے کس کو کیا کرتے اس کو جی گوٹر پینٹنگ مثلا سکلپچر بنانے کا یہ شوق کیا ہے کس کا ہے مجھے یاد ہے کہ نسی میں ایک استاد لوگوں کی خوپڑیاں بنایا کرتے تھے تو انہوں نے مہاتمہ بد کی بھی بنائی ہوئی تھی تو میں انہوں سے کہا اگر مہاتمہ بد جیتا ہوتا تو یہ تمہیں خوپڑیاں بنانے دیتا اپنی اور آپ مہاتمہ بھوڈا کہ اس غریب نے خدا کا نام ہی نہیں لیا کہ میرا کوئی بھوٹ نہ بن جائے تم لوگوں نے اسی کا بھوٹ بنا دیا پہلے پوچھ تو لو اگر کل کو دعویدار نکل آیا جس کا سکلپٹر بنا رہے ہو دعویٰ کر دیا کہ میرے مجھے اس نے ظلیل کیا رسوا کیا ہر کوئی مونالیزہ تو نہیں نکلے گی کہ خوش ہوگی اچھا میری تصویر بنا دی انہوں نے اگر کسی کی آپ نے اچھی تصویر نہیں بنائی تو وہ حق رکھتا ہے آپ سے question کرنے کا سکیچنگ اس absolutely no problem in اسلام you can do سنگنگ کا ہے وہ دیکھ کے گیا کرو سر یہ دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی تصویر دکھائی تو کیا کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی بنائی اور کیا اس نے گستاخی کی اور یہ گستاخی کیوں کر ہوگی ہے اگر حضرت جلانی کی تصویر بنائی جا سکتی ان فرق حضرت ایک بڑے ابن حشام کی شیرت میں بھی واقعہ ہے حضرت ایک چرچ سے گزرے اور حضرت 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 صدیق کا بھی واقعہ ہے کہ ان کو جب دیکھا پادری تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ آؤ پھر بکسے کے قریب لے گیا اور اس میں سے اس نے متعدد تصاویر نکالی جس میں حضور کی بھی تھی اور کہا کہ ہمیں پتایا جا ہے پرانے زمانے سے یہ نبی آئیں گے یہ نبی آخر زمان ہوں گے اور ان کے ساتھیوں کے بھی تصویریں ہمیں دکھائے گئے اور میں نے آپ کو اس لیے پہچانا ہے کہ جب آپ کو دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اس نبی کے ہواری ہیں اور اس لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں ساتھ تو تصویر بنانا تصویر بنانے سے تو لینگویش شروع ہی ہے تصویر بنانا as for as but it's not a big hum مگر اتفاق کی واعت شاید کہ اتنا احترام علی مسلمانوں کے دل میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ انہوں نے کوئی تصویر نہیں بنائی اور ہمیں ابھی تک ملتی بھی نہیں ہے ایرانین نے بعد میں اپنے اہمہ اہل بیعت سکیچز نہیں بناتے آج کل آجزی کا بھی ایک تکبر ہوتا آجزی کا تکبر پریفیسر صاحب خادران آزاد یہ کچھ پرابلم تو بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں جس کو جدید سائیکالوجی بڑی ڈیلیکٹ سطحات پہ تیک کر رہی ہوتی ہے سیلف سیمپتی شاید پیدایش سے لے کر موت تک کوئی بندہ سیلف سیمپتی ٹنڈنسی سے آزاد نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو درست سمجھنے کا اعمال یا اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے کا احساس ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا توڑ صرف ایک ہے اور غور سے چنیئے کہا کہ اگر ہر آنے والی بلا اگر آپ نے خود انسیت سے نجات حاصل کرنی ہے صرف سمپتی سے نجات حاصل کرنی ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگلا بندہ بدتمیز ہے جائل ہے ظالم ہے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے مگر آپ بھی کسی خامی کی وجہ سے اسے ڈیزر کرتے ہیں آپ بھی اس بلا کے حقدار ہیں جو آپ پہ آ رہی ہے کیونکہ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر بلا تمہیں تمہاری طرف سے ملتی ہے اور ہر اچھائی میری طرف سے ملتی ہے تو اگر آپ پر اللہ کی اچھائی نازل ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بلا میں نہیں پڑھیں گے اگر آپ موڈر جا رہے ہو مگر جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری خطا کوئی نہیں ہے اس کے باوجود مجھے سزا مل رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اکل و فہم کی لیول پر یہ بدترین سزا ہے یہ سوچ بدترین سزا ہے تو جو گاٹ ٹو دوسرا ایک طریقہ استہزائی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے سیلف تین ہوتے ہیں ایک اچھا ایک برا اور تیسرا سیلف ان دونوں پہ رول کر کے یا اس کا ساتھ دیتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے جب آپ کا سیلف آپ کو کنونس کرے آپ کو اپنی حسی پہ قائل کرے تو آپ بہترین انسانوں میں ہو جاتے ہیں جب انسان دوسروں پہ ہسنے کی بجائے اپنے آپ پہ ہسنے کے قابل ہو جائے تو آپ اس خودی کے سیلف کی احساس سے نکل جاتے ہیں میں نے نفس کے چپٹر میں مقدمت القرآن میں بھی بات کہی ہے کہ جب آپ اپنے اوپر سرکاستک ہونے کا ملکہ رکھو تو سمجھو کہ سمپیتیٹک احساس سے نکل گئے شکریہ پیس صاحب یہ کئی دوستوں نے مختلف انداز سے سوال کیا ہے کہ مگر سوال کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالی خود کیسے آئے اور یہ دنیا انہوں نے کس طرح بنائی کیا یہ سوال پوچھنے سے گناہ ہوتا ہے نہیں مگر سب سے بڑا شاید ہمارے لئے مللہ یہ ہے اب دیکھو پہلے زمانے میں اگر کوئی یہ سوال پوچھتا تو یہ اتنا متشابہ ہاتھ میں سے ہوتا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کائنات کیسی ہے زمین کیسی ہے عرش کیا ہے فرش کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں میں آپ کو انڈرسٹیننگ کی ایک جہد بتاتا ہوں کہ شاید اب عرش کا کیا مفہوم ہوگا پہلے عرش کا مفہوم ایک بہت بڑا تخت تھا جسے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے تھے آٹھ فرشتے تو اب بھی اٹھائے ہوئے ہیں مگر کس کو شاید اس کا ہمیں پتہ نہیں مگر آئیے تھوڑا سا عرش کے اوپر غور کر لیں تو آپ کو بھی سمجھ آجائے جو جو کائنات کھل رہی ہے ہماری فیلنگ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ فرمایا ابو زر تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے کہا ابو زر یہ سورج آسمانوں کو بلند ہو کر عرش تک جاتا پھر اسے حک ملتا ہے کہ لوٹ جا پھر ایک دن آئے گا کہ اسے کہا گائے گا تو نے لوٹ نہ نہیں ہے یہ سے نکر جب یہ جب یہ حدیث ہوئی تو جدید مسلمانوں نے پرویس صاحب نے جب یہ حدیث ہوئی تو جدید مسلمانوں نے پرویس صاحب نے بہت اعتراض کی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو کاسمولوجی نہیں آتی تھی یہ کیا بڑی غلطی ہو گئی سورج تو صرف چوبیس گھنڈوں میں ایک دائرے میں آتا جاتا اس کے علاوہ کچھ نہیں سورج ہرکولین گالیکسی میں ایک سنٹرل اور ہائی ٹاپ پہ 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 سولر اپکس کہتے ہیں اگر آپ اپکس کا انگریزی میں اور اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب عرش ہے کہ واقعی کوئی عرش موجود ہے واقعی سورج وہاں جاتا ہے اور وہاں سے پلٹتا ہے ہنڈر فیفٹی مائلز سکسٹی مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے خاندین و حضرات اب پتہ لگا کہ عرش کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا جو لفظ تھا یہ اپر گیلیکسی میں بہت بڑے کسی سنٹر کو کہا حضور نے اور عرش اس قسم کی کسی بھی بلندی کا نام ہو سکتا ہے درون کائنات یا بیرون کائنات بہت بڑی اب خدا و اند کریم نے جب فرمایا قرآن میں کہ زمین پہ آنے آتے وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا اگر غور کیجئے گا کہ جب عرش کی تفسیح خدا کا عرش پانی میں داخل ہوا اور یہاں آکر انہوں نے کانسٹرکٹیو کام شروع کر دیا اس میں اللہ تھا اب اگلا کوئسٹن پیدا ہوگا اللہ کہاں ہوتا ہے اب اگر اللہ یہاں ہوتا ہے تو بھی کفر کیا اللہ وہاں ہوتا ہے اللہ حدد کیا ہے علم سے ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہیں تو کیا اللہ چیزوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے یا چیزوں کے باہر ہوتا ہے اب دیکھیں پھر حدیث کو جانا پڑتا جیسے میں نبی آپ سے حدیث کوٹ کی کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ خدا کائنات بنانے سے پہلے کہاں تھا تحت ہوا و کما فوق ہوا اوپر بھی ہوا تھی نیچے اللہ اپنے کام سے اپنی کارکردگی سے اپنی طاقتوں سے قوتوں سے صفات سے پہچانا جاتا ہے اور وہ جس میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اس لئے وہ باتیں جیسے ہمارے جو جن کو ایک جگہ قائد کرنا اللہ کے بارے میں وہ باتیں غلط ہوں گی اور ہم نہیں سکتے کیونکہ کیونکہ ہمارے ایک نیچے اور نیچے انفرمیشن پروفیر صاحب شکریہ سر یہ ایک سوال بھی ہے اور سوال سے زیادہ ایک خواہش لگتی ہے دوست پوچھتے ہیں کہ پنجاب اسیمبلی میں دوسری شادی کی بیعت شروع ہو گئی ہے کیا ہم کرون اولہ کے اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں کیا چار شادیوں کی جازت ہو جائے گی اصل میں یہ خاتون بڑی محفوظ ہیں آپ سج پوچھو تو میں نے پہلے نام سنا میں نے کہا یہ اتنی سخت خاتون ہیں کہ ان کے خواہد ان کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے تو جب اتنا اعتماد ہوگا تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ سائیں گی اب بھی آپ کسی شادی شدہ جہاں خاتون کی پوزیشن مستقی جاؤ مجھے تو کوئی پروان نہیں جتنی مرضی شاہد کر لو جائیں مگر کیا یہ حقیقت ہوتی ہے تو محترمہ تو کبھی بھی گن جائے چھوڑی نہیں انہوں نے پہلے ہی ان کو اپنے خواہن کو اس طرح دبوچ دیا ہے جیسی اقام کسی جڑیہ کو دبوچ تا ہے اس لئے وہ بڑی حفاظت سے جاؤ میری طرف سے دو چار کر لو مگر کرنے والے کریں گے کیسے سوال تو یہ ہے بھائی غلام لذت قرآن عجو بھائی غلام سے کیا لذت قرآن طلب کرتے ہو چار کہاں سے چار شادی کرے گا ایک سوال میرے پاس ابھی ریسن نہیں آیا ہے کہ سوال جناب اسرار کسانہ سے ہے جو دو ہیں بلکہ جو دعا اپنے پروگرام کے آخر میں کہتے ہیں وہ آہستہ دو رات یہ دعا جو میں پڑھا کرتا تھا آج کل تو خیر نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ میری عزت کیلئے کافی ہے میری عزت کیلئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کیلئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے ماشاءاللہ آمین آمین کیا آپ نے لکھ لی جنہوں نے لکھ لی آخر پھر دور آرے مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا آمین سوما پروفیس صاحب یہ سوال ہے کہ اسلام میں کسی شخص کو غلام یا لونڈی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے یعنی وہ کیا سرکمسٹانسز ہیں کہ یہ اسٹیٹس دیا جاتا ہے دیکھیں یہ ایک پورا چپٹر ہے اور اس کو میں تخصیص نہیں ہے قرآن زمان میں ایک روایتن چونکہ ہر جگہ یہ خرید و فروخت کے بازار گرم ہوتے تھے and the older civilization زبردست تہذیبات چاہیں وہ غلام بنانا جنگوں میں even otherwise اپنی قومیتوں سے باہر وہ دوسری قومیتوں کو ہلکی حقوق دینا اور زندگی کے عوض ان کو غلام بنانا یہ بڑا ضروری اہم ہے کہ آخر غلام لوگ کیوں بنتے تھے اور کیوں نہیں بنتے تھے تو جب کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر فتح پاتا یا کوئی ملک کسی ملک پر فتح پاتا بس two choices there were only two choices either they should kill all of them یا پھر ان کو غلامی کے بدلے زندگی دی جاتی تھی اور اس معاملے میں most of the people بہت سارے لوگ غلامی خریدتے تھے اپنی زندگی بچانے کے لیے تو مظلوم کی سطح پر یہ چوئیس ہوتا تھا اور ظالم کی سطح پر یہ محربانی ہوتی تھی اگر آپ غور کیجئے تاریخی پروسس کو تو جو لوگ قتل ہونے والے تھے وہ غلام ہو کے خوش تھے کہ ہماری زندگی بچ گئے اور جو ظالم تھے وہ یہ حق رکھتے تھے کہ ہم نے محربانی کی کسے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے زندگی بخشتے ہیں تو خادم حضرات اب اسی طرح یہی معاملات عورتوں کے ساتھ بھی تھے وہاں جو اب کی سیولیزیشن اس کی سیولیزیشن کو اتنا فرق نہیں ہے اب بھی جب افواج یا بادشاہ کسی مملکت میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی معیشت میں اور اس کی غیرت کوئی امکانات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے امریکہ عراق میں آیا تو پٹیکلرلی یہ انٹینشنز لے کے آیا جیسے وہ پہلے ٹوکیو جاپان میں گیا تو اس نے ایک نئی نسلی اننون سانز ان چلڈن کی تخلیق کی اسی طرح ادھر بھی آیا تو اس نے سیمرین سیولیزیشن کو بھی اسی طرح کرپٹ کرنے کی کوشش کی مگر یہ الادہ بات تھی کہ ڈائے ہارڈ مسلمانوں نے اس کے یہ ڈیزائن خراب کر دیئے مگر اگر اریجنل اس کے ڈیزائن پڑھیں تو وہ یہاں لونڈی اور غلام بنانے کے لیے آیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگوں میں جب آپ کے پاس چوئیس کیا ہے یا تو کوئی شخص یہ کہے جیسے بریٹش نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو ستر ہزار خواتین نے جو نازک ترین پوائنٹ ہے سیولیزیشن کا مردوں کی غیرت ان عورتوں سے وابستہ ہوتی ہے اور عورتوں کی عزت و حرمت جو ہے ان کے اپنے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو مشہور ہے کہ ستر ہزار عورتوں نے نادر شاہ افغان کے حملے کے وقت اور اتنی ہی عورتوں نے اس وقت کونوں میں کود کر خودکشی کر لی جب بریٹش نے دلی پہ قبضہ کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروسیجرز الاؤگ کیے جا سکتی ہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں عزت کے تحفظات کے لیے مرد اور عورت خودکشیاں کریں یا جیسے راجپوت خواتین آگ میں جل جاتی تھی اور مرد جہور کی رسم ادا کرتے تھے پرانے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لونڈی اور غلام بننا کہیں نہ کہیں ایک سوشل مجبوری ہے زندگی بچانے کی اور وہاں پھر آپ ان تصرفات سے انکار نہیں کر سکتے فار ایکزامپل اگر میں نے بازار سے ایک چیز خریدی ہے تو مجھ پہ یہ قویشن نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں میں اسے توڑ دوں فور دوں استعمال کروں اچھے برے پرپس میں قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے لونڈی کے بارے میں مالا کا تائم آنے کم جس کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں تو میں جنرلی آپ سے قویشن پوچھا عورت ہو یا آپ مرد ہو میں جنرلی قویشن پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ کسی چیز کے مالک ہیں اور کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے تو کیا آپ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہیں چاہے جو بھی طریقہ تو آپ کا جواب نفی میں نہیں ہو سکتا تو یہ جوہر کرکس کے بارے میں مالک اور غلام شکریہ شکریہ یہ خواتین کی طرف سے سوال ہے جاننا چاہتی ہیں کہ ربیل اول کے مبارک مہینے میں کوئی فوت ہو جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا اور ساتھ ہی کہ what are cosmic rays cosmic rays latest ایک تھیریہ cosmic rays ان کو نہیں کہتے ابھی نینو ٹیکنالوجی نے واضح کیا ہے کہ ہر آدمی کے بدن سے billions of neutrinos گزر کے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ جو آپ کی فلم بنی ہے 2012 یہ اسی آئیڈیا پر بنی ہے کہ چھے عرب انسانوں کی باڈی سے neutrinos گزر ان کو neutrons نہیں neutrinos گزر کے باڈی سے نیچے چلے جاتے ہیں جو زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ زمین میں پانی اوبل جائے برفیں پگل جائے یہ جو ابھی فلم آئی ہے 2012 یہ اسی تھیسس پہ ہے کہ جو ریز اتر رہی ہیں یہ پہلے بھی اترتی تھی کو آج پہلی بات نہیں اب بھی وہ بلن سے گزر کے جا رہے ہیں اس وقت بھی جا رہے ہیں وہ کہاں متل گشت کرتی پرتی ہیں ہمیں تو نہیں پتا دوسرا سوال یہ ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے تابوت سکینہ بڑی سمپل سی ایک باکس ہے جس میں بنو اسرائیل کے پیمبروں کے تمام باقیات اور آثار جمع ہیں اور بنو اسرائیل کو یہ یقین ہے کہ اس کو یقین تھا بلکہ مارکہ دعود و جالوت میں بھی یہ تابوت سکینہ آگے لے کے گئے تھے اور اس کے توسط سے انہوں نے اللہ سے فتح مانگی تھی اور گولائے مارکہ آئین جالوت میں ان کو فتح ہوئی تھی اسی طرح مگر ایک سوال پر تھوڑا سا مجھے اچمبہ ہے میرے دوست پر یہاں بیٹھے ہیں کہ مجھے دراجہ صاحب آزاد قسمی سے انہوں نے مجھے جو ایک عجیب و غریب بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسائے موسیٰ ہے وہ تابوت سکینہ میں نہیں ہے وہ بلکہ ٹاپ کوپی میوزیم ترکی میں پڑا ہوا اور جہاں پڑا ہوا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اثرات مبارک موجود ہیں وہاں ہر وقت تلاوت ہوتی ہے اور بڑے احترام سے اصل میں یہ بات یہ ہوئی کہ ہم ایک خاص قسم کی تسبیح منگوایا کرتے تھے اور وہ تسبیح مجھے اکثر اس پر شبہ ہوتا کہ یار یہ کیا وجہ ہے جب یہ تسبیح ہاتھ میں زیادہ تسبیح کرنی ہوتی باقی میں نہیں ہوتی اسی طرح شروع شروع میں بہت منگوا آتا تھا جس کے ہاتھ میں فرا فرا تسبیح شروع کر دیتا تھا اور پڑتا ہی چلا آ رہا تھا تو مجھے بڑا اچمبہ سا ہوتا تھا باقی تسبیحات جو ہیں اتنی کارکردگی نہیں دکھا تھیں تو وہ راج صاحب راج کے بعد آئے تو میں نے ان سے ایسے منشن کیا تو انہوں نے کہا کہ راج صاحب یہ اصل میں میں نے بھی پوچھا تھا تو سوڈانیز یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس لکڑی کی تسبیح ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے اسا جس لکڑی سے بنے تھے اور یہ اسا ہے موسیٰ جو ہے اس کا رنگ بھی اسی طرح ہے جس طرح اس تسبیح کا ہے جو انہوں نے مجھے دکھائی اور دی اور یہ بھی کہا کہ یہ اسا ہے موسیٰ سلامت ہے اور میں نے اسے مجھے خیال ہے کہ انہوں نے مجھے بتا کہ میں نے اسے ٹاپ کافی میوزیم میں دیکھا تھا راج صاحب ہیں ادھر میرا خیال ہے نہیں ہے گوتے تو مجھے نظر آتے ہیں تو انہوں نے یہ بات مجھے بتا it was very shocking for me آمد سے بڑی خوشی کی بات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شاید بڑے نئی information تھی جو مجھے ملی تو یہودی اس بات کو نہیں مانے گے کہ وہ اساہ موسیٰ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اساہ موسیٰ تابوت سکینہ میں ہے اور زمانہ آخر میں ان کو تابوت سکینہ مل جائے گا جب وہ مل جائے گا پھر اس کے توسط سے وہ دعا مانگیں گے اور پھر اس کے توسط ساری دنیا کے حکمران ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو برکت سے نوازے ایمان بخشے اس دن میں نے حرون صاحب سے کہا کہ مجھے بس ایک بات آپ کی پسند آئی ہے جو آپ نے میرے بارے میں لکھا میں نے کسی نہ کسی مشکل سے پڑھی لیا آخر جو انہوں نے لکھا رہا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کبھی کہ آپ کر کیا رہے ہو آپ کو حرون جس نے پوچھتے ہیں کر کیا رہے ہو تو میں نے کہا مسلمان ہوں اور ایمان لانے کی کوشش کر دوں تو خاتین و حضرات ہمارا یہ مسلک نہیں ہے نہ بڑھائی نہ کوئی کسی سے سپیشل ہے میں نے بڑی پرانی دفعہ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اور یہ مرض بن گیا ہے مشکل یہ ہے کہ ہم ایک متدل انسان کی طرح ہمیں پتہ نہیں کیا پر لگ جاتے ہیں بندگی اللہ کی اور زمین پہ متدل طریقے سے رہو اللہ تعالیٰ اس اعتدال میں وہ موجزات اور وہ کرش میں اتارے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا اس نہٹ امپورٹن کہ جو آپ تقدس کی بہارے لیے پھرتے ہو اس کا تو اللہ خلاف ہے فَلَا تُزَكُوْا نْفُسَكُمْ مت اپنے آپ کو پاک باز کہو ہاں تذکیہ کی جد و جہد تو جائز ہے مگر تذکیہ کا کلیم جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بھی برکت بخشے اس میں پروفیسر صاحب نے کہا کہ it is very common to be uncommon and it's very uncommon to be common اس کا تیسرا حصہ بھی تھا جو میری پہلی ملاقات میں اس طرح نے 1994 میں کہا تھا مجھے if you want to be uncommon be common ایک question آیا ہے جو میں انہ صاحب کی جازے سے پوچھ رہا ہوں کہ what lacks in you to write quran or quranic translation that's it will or competence nothing سوشتی i have no patience to sit so long honestly telling you مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اصل میں ہوں میں پرانے زمانے کے استادوں کی طرح کہ کلم دوات لے کے شاگرد بیٹھے رہے ہیں وہ لکھتے رہے ہیں اگر کوئی ایسا مجھے مل گیا شاگردوں کا ٹولہ تو پھر تفسیر بھی آ جائے گی مگر میں سمجھتوں کہ میں اسے تفسیر نہیں کہوں گا it's an outlook on the quran from a different angle ایک وضاحت ہے ایک ایسی صورتحال جس میں شاید مجھے کسی سے اختلاف نہ ہو جنہوں نے quran کو جیسے سمجھا ویسے سمجھا مگر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آج کے دور میں موجودہ ملہمہ معلومات کے پس منظر میں ہم بھی قرآن کے بارے میں ایک ذاتی رائے رکھیں اور وہ رائے جو آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کی موجودہ علوم کی پس منظر میں ہو تاکہ وہ جواب دیتے ہوئے شرمندہ نہ اور پرانوں کو ڈیفینڈ نہ کریں بلکہ اپنی معلومات کے ڈیفینڈ کے لئے تیار رہیں تو یہ میری خواہش تو ہے مگر سواج سوستی کے کوئی شہائی نہیں ہے خاتین و حضرات ازان ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے and we beg your leave but before that انشاءاللہ تعالیٰ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں یا ظل جلال والاکرام یا ظل جلال والاکرام یا ظل جلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم من الظالمین اللہم انہا سلوکا بینکا انت اللہ علا حدث سمد اللذی لم یلد ولم یلد ولم یا کل لہو کو فناہد اللہم ان اصرکا بینکا لکا الحمدو لا الہ الا انت وحدکا لا شریک لکا حنان المنانو بری السماوات والرز یا ظل جلال والاکرام وَإِلَهُكُمْ مِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقُيُومِ اللہ وَاللَّهُمَا إِنَّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ اللَّهُمَا آسِنَاكِ بَتَنَا فِيلْأُمُورِ لَا كُلِّهَا وَعَجِرْنَا منْ خِضِرِ دُنِّئَا وَعَضَابِهِ اللَّهُمَا إِنَّا سَلُكَ الْعَفْ وَلَا فِيَتًا اللَّهُمَا إِنَّ لَّهُمَا عَسِنَا سَبُورًن وَجَلِّ شَكُون وَجَلِّ فِی عَيْنِ سَغْين وَفِي عَ Dankِنِ الْنَّاسِ قَبِيلًا اللہ ما جل اوسا رزق کا علیہ اندہ کبرہ سینی و انکتائے عمرے اللہ ما انہا اعوذ بکا من البارس والجنون والجوزام وسیل اسکام اللہ ما انہا اعوذ بکا من البارس والجنون والجوزام وسیل اسکام اللہ ما انہا اصلکا من فضلکا ورحمتکا فینہو لا یملکوہ الا انتا اللہ ما انہا اصلکا من فضلکا ورحمتکا فینہو لا یملکوہ الا انتا اللہ ما ربن نبی محمد نخفر لی زنبی وظہب غیظ قلبی وعجدنی ممزلات الفتن ما یشتنا اللہ ما صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد اللہم صلی علیہ کلما ذکرہ الزاکرون اللہم صلی علیہ کما غفلا عن ذکرہ الغافلون و سلم تسلیما کثیرا اللہم صلی علیہ کلما